موسیقی بک تھام کر گہرہ سا چمبن لیا ایک آویک سے بھرا چمبن میں نہیں جانتی کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے اس نے مجھے بیدم کر دیا ہے مجھے چھوڑ کر مت جانا اب اس کے چہرے پر پھر سے گمبیرتہ دیکھ رہی ہے اچھا میں ہالس سے بول کر مسکرائی اس کے چہرے پر بڑے ہی سکون اور راحت سے بھری مسکان پسر گئی اس نے ایسے نجر سے دیکھا جو کسی پتھر دل کو بھی بھگلانے کی طاقت رکھتی تھی آئیپیڈ کے لیے دھنیواد انیسٹیشیا تمہارا ہمیشہ سواگت ہے اس میں تمہارے منپسند گانے کون سے ہے میں نے پوچھا اب تمہیں گانے پوچھنے ہیں بھئی پہلے کچھ کھلاو بھوک سے جان جا رہی ہے جی ہاں میڈم جان جا رہی ہے میں نے بتیسی دیکھائی اور بولی سر آپ اتنے پیار سے کہہ رہے ہو تو کھلا نہ ہی ہوگا میں نے بستر سے اترتے ہوئے تکیہ ہٹایا تو اسے وہ چارلی ٹینگو والا گوبارہ دیکھ گیا کرسٹین بڑی الجن کے ساتھ اسے دیکھنے لگا یہ میرا ہے میں نے اپنے گاؤن پہنتے ہوئے کہا اے بھگوان کیا یہ اس کے ہاتھ لگنا جروری تھا تمہارے بستر میں کیا کر رہا ہے ہاں یہ میرا ساتھی بھی بنا ہوا تھا لکی چارلی ٹینگو وہ حیرانی سے بولا ہاں گرے میں ایسے ہی بھاوک ہوں کیونکہ میں تم سے پیار کرتی ہوں میرا گوبارہ میں نے پھر سے کہا اور رسوئی کی اور چل دی وہ وہیں بیٹھا کھس سے نیپور رہا ہے کرسٹین اور میکیٹ کے پرسین کالین پر بیٹھے سٹیر فرائی چیکن کے ساتھ نوڈلز کھا رہا ہے سفید چائنہ باول میں چاپ اسٹک سے کھانے میں مجھا ہی آتا ہے اور ساتھ میں چلڈ وائن چل رہی ہے کرسٹین کاؤچ کی ٹیک لگا کر بڑے سے بے پروہ انداز میں بیٹھا کھا رہا ہے بکھرے بال جینس اور ٹی سٹ وہ بڑے ہی سہج بھاو سے ٹانگیں پسا رہے ہوئے ہیں اور اس کا آئی پیٹ سے سنگیت کی میٹھی دھون سنائی دے رہی ہے یہ اچھا ہے اس نے کھانے کا سواد لیتے ہوئے کہا میں بھی وہی آلتھی پالتھی لگائے کھانے اور اس کی نجروں کا سواد لے رہی ہوں میں اکثر کھانا پکاتی ہوں کیا ٹیس ماملے میں اناڑی ہے مام اپنے پتی نمبر تین کے ساتھ ٹیکساس میں تھی اور رے اگر میں نہ ہوتی تو بے بجار سے کھانے اور ٹوشٹ پر ہی جنگی گاٹ لیتے کرشٹین نے پوچھا تم مام کے ساتھ ٹیکساس میں کیوں نہیں رہی ان کے پتی سٹیو اور میرے آپس میں نہیں بنی اور میں رے کو بھی بہت یاد کرتی تھی اسٹیو سے ان کی سادھی زیادہ نہیں چلی ساید انہیں جلدی ہی ہو سا گیا وہ کبھی اس کی بات نہیں کرتی میں نے جھٹ سے کہا تو تم واسنگٹن میں اپنے سو تیلے پتا کے ساتھ رہتی تھی میں ٹیکساس میں تھوڑا وقت ہی رہی اور پھر رے کے پاس ہی آ گئی ایسا لگتا ہے تم ان کی دیکھ ریک کرتی تھی اس نے کومل سور میں کہا ساید میں نے کندے جھٹ کے تم لوگوں کی دیکھ ریک کرنے کی عادی ہو میں نے اس کی بات سن کر چوک کر دیکھا کیا؟ میں نے حیرانی سے کہا میں تمہاری دیکھ ریک کرنا چاہتا ہوں اس کی آنکھیں ایک انکہیں بھاو سے چمک اٹھی میرا دل دھڑک اٹھا میں نے دیکھا ہے تم اکثر رجیب طریقے سے ایسے کرتے ہو اس کی بھاو بھاوے سکوڑی میں تو کام کرنے کا یہی طریقہ جانتا ہوں میں اب بھی ناراج ہوں تم نے اس آئی پی کو خرید لیا وہ مسکرائے پتہ ہے پر بیبی تمہارا گصہ بھی مجھے ایسے کرنے سے روک نہیں سکتا میں اپنے ساتھ کام کرنے والوں یا جیک سے کیا کہوں گی اس نے آنکھیں سکوڑی بہتر ہوگا کہ وہ کمینہ اپنے آپ کو سنبھالے کریشٹین وہ میرا باس ہے میں نے فٹکارا کریشٹین کے چہرہ بری طرح سے بھیچ گیا ایسا لگا کہ وہ کوئی دھیٹ اسکولی لڑکا ہو انہیں مت بتانا وہ بولا انہیں کیا نہ بتاؤں کہ میں کمپنی کا مالک ہوں کل ہی سمجھواتے پر ہستاچر ہوئے ہے اس خبر کو چار سپتہ کے لیے روکا جائے گا تاکہ پرابندن اے سائی پی میں کچھ بدلاؤ لہ سکے اوہ کیا میری نوکری بھی چلی جائے گی میں نے ست کرتا سے پوچھا نہیں مجھے تو نہیں لگتا کریشٹین نے چڑھایا اچھا اگر میں کوئی دوسری کمپنی میں نوکری کرلوں تو کیا اسے بھی خرید لوگے تم چھوڑنے کی تو نہیں سوچ رہی ہے نا اس نے ساودھانی سے پوچھا ساید کیونکہ تم نے میرے پاس کوئی اور بھی کلپ نہیں چھوڑا ہاں میں وہ کمپنی بھی خرید لوگا وہ بڑا ہی ہٹی ہے میں نے اسے دیکھ کر موہ بنایا یہاں میں اس سے جیت نہیں سکتی کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تم جرورت سے زیادہ ہی بچاؤ کرنا چاہتے ہو ہاں میں اس بارے میں اچھی درہ سے جانتا ہوں میں کچھ کہتی اس سے پہلے وہ اپنا کٹورا لکھر اٹھ کر رہا ہوا نہیں مجھے اس سے لڑنا نہیں ہے کیا میٹھے میں کچھ لینا چاہو گے اچھا جی تم پوچھ رہی ہو اس کے چہرے پر بڑی سی مسکان کھیل گئی میں نہیں میں کیوں نہیں میرے بھیتر بیٹھی لڑکی جھٹ سے کان کھول کر تیار ہو گئی ہمارے پاس ونیلہ آئیس کریم ہے میں نے کہا سچی کریشٹین کے مسکان اور بھی پھیل گئی سیدھ ہم اس کے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں کیا وہ اٹھا تو میں حیرانی سے اسے دیکھتی رہی وہ چاہتا کیا ہے کیا میں یہاں رکھ سکتا ہوں اس نے پوچھا مطلب رات کو مجھے تو لگا کہ تم روک رہے تھے بڑھیاں آئس کریم کہاں ہیں آوین میں میں پیار سے مسکرائی اس نے ایک اور گردن جھٹکا کر کہا میسس ٹیل ایسے تانے باجی کرنا اچھا نہیں ہوتا اوہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے میں اب بھی تمہیں گھٹنوں کے نیچے دبا کر دو لگا سکتا تھا میں نے کٹوری کٹورے سنک میں رکھائی کیا وہ سلور گولیاں بھی لائے ہو اس نے اپنے کپڑوں کی جاج کرنے کا دکھا ہوا کیا اور نکلی آ بھری ہائے میں ان کا اترک سیٹ کیوں نہیں رکھتا ویسے آفیس میں ان کی جرورت نہیں بڑھتی نا اس لیے مجھے سن کر خوشی بھی میسٹر گری ابھی تو سونا تھا کہ کسی کو وینگ بان پسند نہیں ہے اوہ انیسٹیشیا میرا تو یہی ماننا ہے کہ اگر تمہیں انہیں حران ہی سکتے تو ان کے دل میں سامل ہو جاؤ میں نے اسے نہا رہا یقین نہیں آتا یہ بات اس نے کہی اور وہاں کتنا خوش بھی دیکھ رہا ہے اس نے فریج میں سے بین اینڈ جیری ونیلا کا پنٹ نکالا یہ بڑھیاں رہے گا بین اینڈ جیری اینڈ اینہ اس نے ایک ایک سبت کو مو سے ایسے نکالا مانو ان کا سواد لے رہا ہو اوہ میرا کرسٹین مجھے لگا کہ جبڑہ کھل کر نیچے ہی گر جائے گا اس نے چمچ والے درات سے ایک چمچ نکالا اس نے میری اور دیکھا تو جیب داتوں پر فیرانے لگا اوہ وجیب میں نے خود کو گہرے سکون کے بیچ پایا اچانک اس کی سکون کے بیچ ایک گہری چاہ کی ہلور اٹھی اور نسو کا لہو بال کھڑا ہو گیا آج ہم اس آئس کریم کے ساتھ کھیلنے جا رہے تھے آو تمہیں آئس کریم کھلا کر سیتل کر دوں اس نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا اس نے بیڈ روم میں جا کر ایک کٹورا کونے میں رکھا اور پلنگ سے کمبل و تکیہ اتار کر نیچے رکھ دیا تمہارے پاس بدلنے کے لئے چادر ہوگی نا میں نے ہامی بھری اس نے چارلی ٹینگو اٹھا لیا میرے گبارے سے پنگا مت لینا میں نے کہا بی بی میں تو سپنے میں بھی ایسا کرنے کی نہیں سوچ سکتا پر میں تم سے اور اس چادر سے پنگا لینا چاہوں گا میری دے سہر اٹھی میں تمہیں باندھنا چاہتا ہوں اوہ ٹھیک ہے میں بد بدائی بس تمہارے ہاتھ پلنگ سے باندھنا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم بینہ ہیلے ڈولے لیٹی رہو اچھا اب میں کچھ اور بول نہیں پا رہی ہم اسے استعمال کریں گے اس نے میری چونگے کی کپڑے کی بیلٹ کو دھیرے سے نکال لیا میرا چونگا کھل کر نیچے گر گیا اور اب میں اس کے سامنے نیوست رہوں اس نے ہالے سے چہرے کو چھوا اور اس کے سرحن پورے سریر میں دوڑ گئی پلنگ پر مو اوپر کر کے لیٹ جاؤ وہ جلتی آنکھوں کے ساتھ گدھ گدھ آیا ویسے میرے گھر میں انیرجی بچانے کے لیے کم پاور کی لائٹے لگی ہے پر آج اس کے سامنے اپنے آپ کو پیس کرتے سامنے یہاں بھی بھلی لگ رہی ہے کم سے کم اپنے آپ کو کچھ تو چھپا ہی سکتی ہوں اے نا میں تو تمہیں اس روپ میں صدیوں تک دیکھ سکتا تھا وہ میرے پلنگ کے پاس سرک آیا اب اس نے میرے ہی چونگے اور اس کے بیلٹ سے میرے ہاتھوں کو باندھنے میں دیر نہیں کی مجھے باندھنے کے بعد ہوا کافی نشچت صدیقہ اسے مجھے اسی روپ میں درکھنا پسندہ دراصل اس طرح اسے کوئی ڈر نہیں رہتا کہ کہیں میں اسے چھونا دوں مجھے احساس ہوا کہ اس کے پیچھلی کسی سیکس گلام کو بھی کبھی اس نے چھونے کا موقع نہیں ملا ہوگا اور نہیں کبھی مل سکے گا وہ ہمیسہ اسی طرح انہیں بھی کابو رکھتا ہوگا اور اس سے یہی باتا ہے ان نیاموں میں اس کی جان بستی ہے وہ میرے اوپر آ گیا اور جھٹ سے ہوتو پر ایک چمبن دیا پھر اپنے جینس اور سٹ اتار کر بھی بھرس پر ڈھیر کر دی اس کا یہ روپ میرے ہوس اڑانے کے لئے بہت ہے اندر بیٹھی لڑکی کو کلچانے بھرنے کا موقع مل گیا اس کا گھٹا سریر دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ وہ جرور کسرت کرتا ہوگا اس نے پلنگ کے کونے کے پاس جا کر میرے پاؤں اس طرح کھیچے کی میرے باجو سر سے پرے چلے گئے اور اب میں اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتی یہ ٹھیک رہے گا وہ حالے سے بولا اس نے دھیرے سے آئس کریم کا پنٹ کھولا اور اس میں چمچ بھرا اب یہ کافی جمی ہوئی ہے اس نے ایک چمچ ونیلہ بھر کر موہ میں ڈال لیا اس نے ہوتو پر جیپ فیرائی وہ ونیلہ بھی کتنا سواد لگ سکتی ہے اس نے مجھے گھورا اور لوگی وہ کتنی جوہ بے پروہ اور انوٹھا لگ رہا ہے وہ مجھ پر بیٹھا آئس کریم کھا رہا ہے اس کے چہرے کی چمک دیکھتے ہی بن رہی ہے وہ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کرنے کیا جا رہا ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتی اس نے مجھے ایک اور چمچ کھلا دی پھر ایک اور چمچ میرے پاس لیا اور اپنے موہ میں ڈال لیا واہ میسس ٹل تمہارے ساتھ تو ونیلہ بھی کتنا سواد دے رہا ہے میں بھی لوں گی اچھا آج تم نے میرا دل خوش کر دیا ہے اس لئے ایک چمچ پیس کرتا ہوں اس بار اس نے مجھے کھلا ہی دیا پھر میں نے ایک اور چمچ آئس کریم کا سواد لیا ایک اور ایک اور بس ہو گیا ویسے تمہیں جبرن کچھ بھی کھلانے کا یہ طریقہ مست ہے وہ بولا اس بر وقت چمچ میں آئس کریم بھر کر لیا تو میں نے موہ ہی نہیں کھولا پھک لیا آئس کریم کا چمچ میرے گالوں اور وچ ہستل پر بکھرتا چلا گیا اس نے اپنے ہوتوں سے چاٹا اور میری پوری دہ میں تڑپ ہوئی تھی ہم میسس ٹل اب تو یہ اور بھی سوادسٹ ہو گئی ہے میں نے ہاتھ پہ رہلانا چاہا پہر ایسا نہیں کر سکا وہ آسنا سے پورا سریر سلگ اٹھایا اس بار اس نے چمچ میں آئس کریم بھر کر وچ ہستل پر ڈال دی اور اسے فیلا دیا اوہ یہ کتنی ٹھنڈی لگ رہی ہے اس سے وجہ ستل سنویدن سی لہوٹ ہے ٹھنڈی ہے اس نے پوچھا اور پھر اس نے اپنے ہوتوں سے چاٹ لیا آئس کریم کے مقابلے اس کا موکہ ہی گرمہت سے بھرا ہے یہ تو عجیب سی آتنا ہے اور کھانا چاہو گی اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دے پاتی اس کی جیب میرے موہ میں تھی اس کا سواد اور آئس کریم کا سواد مل کر گجب ڈھا رہے ہیں کتنی مدمست کر دینی والی خوزبو ہے اچانک وہ اٹھا اور نیا ہی کھیل شروع کر دیا اس نے میری نابی میں آئس کریم بھر دی ٹھنڈی آئس کریم کا سپرس بھی جلن پیدا کر رہا ہے اب تمہیں بینہ ہیلے ڈولے لیٹنا ہوگا ورنہ یہ سارے پلنگ پر بھی کر جائے گا وہاں وچہ ستل وہاں نپلوں کو چومتے ہوئے نابی تک جا پہنچا اور وہاں سے آئس کریم چاٹنے لگا میں نے اس گرم اور سر دسپرس کے بیچ سانت رہنا چاہا پر میرا پورا سریر اس لے پر دھرکنا چاہ رہا تھا اب وہ نابی کے نیچ لے حصے پر چمت سے آئس کریم ڈال کر وہی کھیل کھیل رہا ہے وہاں تو کہیں رکھی نہیں رہا میں بے دم ہو رہی ہوں میرے سریر کا روم روم اس کے چھوان کے لیے تڑپ رہا ہے میں نے جور سے آہ بھری تو اس نے چھپ کرا دیا وہاں اتنا جالیم کیوں ہیں پرتکیریہ تک نہیں دینے دیتا اب اس کا موہ میرے پورے سریر کو چوم رہا ہے چاٹ رہا ہے اور انگلیاں دوسرے انگوں کو ستا رہی ہے مانو میرے ساس لینے کے لیے بھی گنجائس نہیں ہے میں سلگ رہی ہوں اچانک ہی میں چرم سکھ تک پہنچی اور اپنے اس پرتکیریہ کو چھپا نہ پائی پھر اس نے اپنا جیرہ بکتر پہنا اور میدان میں آ پہنچا ہمارے چاروں اور پگلیاں ایس کریم کی چپ چپاہٹ اور مدھوس کر دینے والی گند ہے اچانک ہی اس نے خود کو باہر کیچا اور مجھے پلٹ دیا آج ایسے کرے گے اوہ اس کے نئے طریقے اس نے آگے آ کر میرے ہاتھ کھولے اور اس طرح رکھیچا کہ اب میں اس کے اوپر جا بیٹھوں اس کے ہاتھ میری چھاتیوں اور نپلوں سے کھیل رہی ہے میں اپنے آنند سے بھینگے سورو کو تھام نہیں پا رہی یہ سب اتنا آنندائک کیوں ہیں کیا تم جانتی ہو کہ تم میرے لیے کیا معنی رکھتی ہو وہ حالے سے بولا ہاں میں جانتی ہوں وہ مسکر آیا اور گردن پر ایک چمبن دیا میں تمہیں اپنے سے دور نہیں جانے دوں گا اے نا تم میری ہو ہاں میں تمہاری ہوں میں اپنے ہی ہر چیز کا دھیان رکھتا ہوں اس نے میرے کان پر حالے سے کٹا اور میرے موہ سے آہ نکلی بیوی میں تمہاری آوات سننا چاہتا ہوں اس بار اس نے پورے لائے کے ساتھ سواہ سارم کیا اور میں نے کھل کر اپنی بھاؤنائے پرکٹ کی اس کی اجازت تو مل گئی تھی اس کی احساسیں اتھلی ہوتی جا رہی ہے میں اپنے اندر وہی جانی پہجانی ایٹھن محسوس کر رہی ہوں اوہ یہ کس طرح میرے پورے سریر کو جگا کر اسے اپنے بس میں کر لیتا ہے مجھے اس کے نسے اور جادو کے سواہ کچھ سوچتا ہی نہیں مانا میں اس کے جال میں فسی کوئی تیتلی ہوں میں اس کی ہوں پوری طرح سے اس کی اوہ بیبی ہم دونوں ایک ساتھ ہی اس چراماند کی سیمہ تک پہنچے میں چپ چپی چادر پر اس کی باہوں میں لپٹی ہوئی ہوں پر اب بھی میرا موہ آب آگے کی اور ہے میں چاہ کر بھی اس کی چھاتی سے لپٹ نہیں سکتی اس نے اچانک مجھے چوم کر کہا اے نا تمہارے جانے کے بعد میں نے جو محسوس کیا ایسا تو کبھی محسوس ہی نہیں ہوا تھا میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ جندگی میں پھر کبھی ایسا احساس جوز نہ پڑے میں نے اسے فرشے چوما پریشٹین نے ہی ماحول کو ہلکہ کر دیا کیا تم آج میرے ساتھ پاپا کی سمر پارٹی میں چلوگی میں انہیں حامی دے چکا ہوں میں نے سرماتے ہوئے مسکان دی ہاں میں تمہارے ساتھ چلوں گی پر میرے پاس پہننے کے لئے اچھے کپڑے نہیں ہیں کیا کچھ نہیں ہے نہیں پل بھر کے لئے بیچین دیکھا چھنٹا مت کرو تمہاری لئے گھر میں وہ کپڑے ویسے ہی دھارے ہیں ان میں سے کچھ پہن سکتی ہو ویسے اب میں لڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں میں نہانے جانا چاہتا ہوں چاہتی ہوں میرے جیسے دیکھنے والی لڑکی نے مجھے گھیرا ہوایا ارے یہ تو میں ہی ہوں بکھرے گندے بال مرچایا چہرہ اس نے میرے کپڑے پہنے اور اس کی دمک رہے میں اس سے کسی گریب بکارین کی طرح دیکھ رہی ہوں تمہارے پاس کیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے تم کون ہو میں کوئی نہیں ہوں میں بھی کوئی نہیں ہوں کیا تم بھی کوئی نہیں ہوں تب ہی تو ہم دونوں ایک سے ہی ہیں وہ ہمیں سجا دے گئے وہ مسکرائی اور اس کی اس تھنڈی مسکان کو دیکھ میری ہاتھ پیرجم ہو گئے میں چلانے لگی بیوی تم ٹھیک تو ہو کوئی برا سپنا دیکھ رہی تھی کیا اوہ اس نے لیمپ جلایا تو ہم ہلکی سی روسنی میں نہا گیا اس نے مجھے گھورا چہرے پر چنتا جھلک رہی ہے وہ لڑکی میں ہولے سے بولی یہ کیا ہے کونسی لڑکی اس نے مجھے سانت کرتے ہوئے پوچھا آج سام جب میں آفیس سے نکلی تو وہاں ایک لڑکی ملی وہ کافی حد تک دیکھنے میں میری جیسے تھی کرشٹین پورے مند سے میری بات سن رہا تھا آجانہ کیسا لگا کہ اس کا چہرہ راک ہو گیا یہ کب کی بات ہے وہ ہولے سے بولا اور بیٹھ کر مجھے ہی تاکنے لگا میں آج سام کام سے لوٹی رہی تھی میں نے دور آیا کیا تم جانتی ہو کہ وہ کون تھی ہاں اس نے بالوں میں ہاتھ فیرایا کون میں نے دباؤ دیا میں نے دھوک نگلا کوئی پورانی سیکس گلام مجھے یاد آیا کہ کرشٹین نے گلائیڈنگ پر جانے سے پہلے اس کے بارے میں مجھ سے باتیں کی تھی اس کے چہرے پر تناؤ کی رکھائے دکھنے لگی کچھ تو بات ہے وہ لڑکی جس نے تمہاری آئی پیٹ بوئے ٹاکسک ڈالا تھا اس نے مجھے بیتابی سے دیکھا ہاں کیا اس نے کچھ کہا اتا اس نے کہا تمہارے پاس کیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو تو اس نے کہا کہ میں کوئی نہیں ہوں کرشٹین نے ایسے آنکھیں بند کر لی مانو گہری پیڑا سے گجر رہا ہو کیا ہوا وہ اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے میری کھوپڑی چکرانے لگی اگر وہ اس کے لیے اتنے معنی رکھتی ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ اسے اب یاد بھی کرتا ہے میں اس کے یتیت کے بارے میں کتنا کم جانتی ہوں اس کے سمبندوں کے بارے میں کتنا کم جانتی ہوں روحی دیا ہوگا جس کی اسے ہمیشہ جرورت رہتی ہے ارے نہیں جبکہ میں نہیں دے سکتی اسی خیال سے میرا جی مطل آنے لگا کرشٹین نے پلنگ سے اترتے ہی اپنی جنس پہنتے ہوئے دوسرے کمرے کا رکھ کیا میری الارم گھڑی میں صبح کے پانچ بج رہے تھے میں پلنگ سے اتری اور اس کی سفید کمیچ پہن کر پیچھے چل دی اوہ وہ تو فون پر بات کر رہا ہے ہاں اس آئی پی کے بہار کل سام کو اس نے چپ چاپ کہا اور مڑ کر مجھے مجھ سے پوچھا اس سمیں وقت کیا رہا ہوگا کریب پونے چھا میں بودھ بودھ آئی وہ اس سمیں کس سے فون کر رہا ہے لیلا نے کیا کیا وہ مجھے پر نجرے گڑائے گڑائے کسی اور کی ساری جنکاری دے رہا ہے پتہ لگاؤں کھو جو اسے ہاں میں ایسا نہیں کہتا پر مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ ایسا بھی کر سکتی ہے اس نے آنکھیں بند کر لی مانو گہری پیڑا میں ہو سمجھ نہیں آتا کہ یہ معاملہ کیسا نپٹے گا ہاں میں اس سے بات کروں گا ہاں مجھے پتہ ہے پتہ لگا کر مجھے خبر دو اسے کھوجو ویل وہ مسکل میں اس نے فون رکھ دیا کیا چائے لوگے میں نے پوچھا چائے رے کے حساب سے ہر مسکل کا حل اور رسوئی میں وہ اسی چیز کے ماہیر ہے میں نے کیتلی میں پانی چڑھا دیا دراصل میں سونا چاہوں گا اس کی نجرے کہہ رہی ہے کہ بات صرف سونے کی نہیں ہے کھر میں چائے لینا چاہتی ہوں تمہیں کپ کے ساتھ دینا چاہو گی میں سب جاننا چاہتی ہوں اور وہاں کیول سیکس کے ساتھ اس بات کو در کنار نہیں کر سکتا اس نے پریسانی کے ساتھ بالوں میں ہاتھ فیرائے ہاں پلیز پر اس کی سکل بتا رہی ہے کہ وہ کھیج گیا ہے میں نے خود کو چائے کے کپ اور برتند ہونے سے کام میں ویست کر لیا کوہدول بٹھتا جا رہا ہے کیا وہ مجھے اپنے مسکل کے بارے میں بتائے گا یا مجھے ہی ایک خوجبن کرنی ہوگی میں نے دیکھا میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں مجھ پر ہی تھی میں نے پیار سے پوچھ لیا کیا چل رہا ہے اس نے گردن ہلائی تم بتانے نہیں جا رہے اس نے آنکھیں بند کر کہا نہیں کیوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم اس بات سے پریشان ہو میں نہیں چاہتا کہ تم اس الجھن میں پڑھو مجھے اس سے چنتا نہیں ہونی چاہیے پر ہو رہی ہے اس نے مجھے آفیس کے باہر گھیرا اسے میرا پتہ کیسے چلا سید مجھے یہ سب جاننے کا عدیقار تو ہونا چاہیے اس نے بالوں میں ہاتھ فرائے جیسے من ہی من کسی فیصلے سے جوج رہا ہو پلیز میں نے کل ملتا سے کہا اس کے چہرے پر کڑی رکھائی کھیچ گئی اور اس نے مجھے دیکھ کر آکھیں نہ چاہی اچھا اس نے ہتھیار ڈال دیئے میں نہیں جانتا کہ اس نے تمہارا پتہ کہاں سے لگایا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پوٹلینڈ والے فوٹو سے کچھ سراغ ملی ہو میں نہیں جانتا اس نے آہ بھری میں بڑے ہی دیرت سے آگے آگے کی بات جاننے کا انتجار کر رہی تھی اور ساتھی ساتھ کیتلی میں چائے کا پانی خد بدہ رہا تھا جب میں تمہارے ساتھ جارجیا میں تھا تو لیلا اچانک ہی بینہ بتائے میرے گھر میں گز گئی اور گیل کے سامنے تماسہ کر دیا گیل میسے جوز تم کہنا کیا چاہتے ہو تماسہ کر دیا اس نے مجھے تاکا بتاؤ کیا چھپا رہے ہو میرے آواز کا ڈر چھپ نہیں پا رہا تھا اس نے مجھے دیکھ کر حیرانی سے پل کے جھپکائی اے نا میں بولو نا اس نے اپکی کلائی کی نس کٹنے کی کوسس کی ارے نہیں تب ہی تو اس کی کلائی پر بٹی بن دی تھی گیل اسے اسپتال لے گئی پر لیلا نے میرا وہاں سے پہنچنے سے پہلے ہی چھٹی لے لی اور گائب ہو گئی اوہ اس کا کیا مطلب ہے آتمتیا پر کیوں اس کی دیکھرے کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہاں صحیح معنوں میں خود کسی نہیں ہے بلکہ میرا دھیان اپنی اور کھیچنے کی ایک طریقہ ہے پر مجھے یقین نہیں آیا کہ آیا اور میں تب ہی سے اسے تلاس کر رہا تھا تاکہ اس کی مدد کر سکوں کیا اس نے مسج جوز سے کچھ کہا نہیں کچھ خاص نہیں وہاں دھیرے سے بولا پر میں سمجھ گئی کہ وہاں مجھے ہر بات نہیں بتا رہا میں نے چائے کے پیالے بھرے تو لیلا کرشٹین کی زندگی میں واپس آنا چاہتی ہے اور اس نے اس کا دھیان بٹانی کے لئے آتمتیا کا سہارا لیا کرشٹین اس کے لئے جارجیا سے بھاگا آیا پر وہاں اس سے پہلے ہی گائب ہو گئی کتنی عجیب بات ہے تم اس کا پتہ نہیں لگا سکتے اس کا پریوار کہاں ہے وہ نہیں جانتی کہ وہاں کہاں ہے اس کا پتی تک نہیں جانتا پتی ہاں وہ دو سال سے سادھی سودھا جندگی جی رہی تھی کیا وہ سادھی کے بعد بھی تمہارے ساتھ تھی ہاں اس کی تو حد ہے اوہ ہے جیسس ہے جیسس نہیں وہ تو میرے ساتھ تین سال پہلے تھی پھر مجھ سے الگ ہونے کے بعد اس نے سادھی کر لی تو اب وہ تم سے کیا چاہتی ہے اس نے اداسی سے گردن ہی لائی پتہ نہیں بس یہی پتہ لگا کہ وہ چار مہینے پہلے اپنے پتی سے بھی الگ ہو گئی سیدھی بات پر آؤ وہ تین سال سے تمہارے سیکس گلام نہیں ہے قریب ڈھائی سال سے اور وہاں تم سے کچھ اور کچھ زیادہ چاہتی ہے ہاں پر تم نے دیا نہیں تم یہ جانتی ہو اس لئے اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہاں تو اب وہاں کیا کرنے آئی ہے یہی تو پتہ نہیں پر اس کے آواز سے لگ رہا ہے کہ وہاں کچھ تو جانتا ہے پر تمہیں سک ہے ہاں مجھے سک ہے اس کا تم سے کچھ لینا دینا ہے میں وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے تمہارے پاس ایسا کیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے میں نے اپنے فپٹی کو تاکا جو اپنے سریر کے اوپرے حصے میں کچھ نہیں پہنے ہوئے تھے میرے پاس وہا ہے وہ میرا ہے میرے پاس یہی ہے اور وہ میرے جیسے بھی دکھتی ہے ویسے ہی بال اور وہاں چہرہ مہرہ ہاں میرے پاس ایسا کیا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے تم نے مجھے کل کیوں نہیں بتایا اس نے کوملتا سے پوچھا میں اس بارے میں بھول گئی تھی تمہیں تو پتہ ہی ہے کام کے بعد بال چلی گئی اور پھر وہاں تم آ گئے جیک سے تمہاری ہوڑ اور پھر ہم یہاں آ گئے بات دیماغ سے نکل گئی تم اکثر مجھے باتیں بھولا دیتے ہو اچھا جی مجھے دیکھ کر سب بھول گئی اور وہاں جیک سے ہوڑ جی ہاں میں تمہیں ابھی دیکھاتا ہوں کہ سب بھولنا کسے کہتے ہیں اوہ اس کے آنکھیں واسنہ سے جلنے لگی وہ مجھے ان نجروں سے دیکھ رہا ہے جو چیک چیک کر کہہ رہی کہ میں تمہیں چاہتا ہوں ابھی اور یہیں اسے بھول جا اوہ میرے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا میرے بھیتر بیٹھی لڑکی نے جیم کے فرض پر تین گلاتیاں ماری بے سک یا جیت میری ہوتی میں نے اٹھی میں اٹھی تو خود کو نیوست کرشن کی باہوں میں آرام سے لپٹا پائے گہری نیند کے باوجود اس نے مجھے کس کر دھاما ہوا ہے اور پردے سے چھن کر ہلکی روسنی اندر آ رہی ہے میرا سیر اس کی چھاتی پر ہے ٹانگیں آس آپس میں گتھی اور باہیں پیٹ پٹی کی ہے میں نے ہولے سے سیر اٹھایا کہیں اس کی نیند ہے نا کھل جائے وہ اپنی نیند میں کتنا جوان اور سکون سے بھرا دیکھ رہا ہے وہ میرا ہے ہم میں نے دھیرے سے انگلیاں کی مدد سے اس کی چھاتی کے بال سہل آئے اور وہاں نہیں ہیلا میں یقین نہیں کر سکتی وہاں سچمچ میرا ہے ان بیس کمتی پلوں میں وہ میرا ہے میں جھکی اور پیار سے اس کی چھاتی پر دیکھ رہے داگ کو چوم لیا وہ ہولے سے کراہا پر اٹھا نہیں اور میں مسکرائی میں نے ایک اور بار چوم بن کیا پر اس بار اس کے آنکھیں کھل گئی ہائے میں تھوڑی سرمندگی کے ساتھ مسکرائی ہائے اس نے جواب دیا تم کیا کہہ رہی ہو تمہیں دیکھ رہی ہو اس نے میرا ہاتھ تھاما اور آکھیں سکوڑی پھر چہرے پر سکون سے بھری مسکان آگئی میں نے بھی چین کی ساس لی میرا اس چھونے کا راج کھلنے سے بچ گیا اوہ تم مجھے اپنے آپ کو چھونے کیوں نہیں دیتے اچانکہ اس نے کروٹ بدلی اور میرے اوپر آگیا وہ میرے ہاتھوں کو اپنے نیچے دبا کر چیتاؤنی سی دے رہا تھا پھر اپنے ناک سے میری ناک سہل آئی میسیس ٹل تم کسی کام کی تو نہیں ہو اس نے الجام لگایا اور ساتھ ہی مسکراتا بھی رہا مجھے اچھا لگتا ہے جب تم آس پاس ہو تو میں یوں ہی ناکارہ ہو جاؤں ایسا ہے اس نے پوچھا اور ہوتو پر ہلکا سا چمبن جڑ دیا سیکس یا ناستہ اس کے آنکھوں میں مجاک ہلو لے رہا ہے اس کے سریر کے اس حصے کی چوبن محسوس کی جا سکتی ہے میں نے بھی سریر کے نچلے حصے کو اوپر اٹھاتے ہوئے اپنا سپرس دیا اوہ چناؤ تو اچھا ہے وہ ہالے سے بولا اور میری چھاتی کا چمبن برستا چلا گیا اور میری چھاتی تک چمبن برستا چلا گیا میں اپنے علماری کے پاس کھڑی سیسے میں دیکھ رہی ہوں تاکہ بالوں کو کسی طرح سلیکے سے سوارا جا سکے سچی یہ جادہ ہی لمبے ہے میں نے ایک جنس اور ٹیسٹ پہنے ہیں اور کرسٹین بھی نہاں دو کر کپڑے پہن رہا ہے میں نے اس کے سریر کو پیاسی نجروں سے دیکھا تم اکثر کتنے دیر تک کسرت کرتے ہو میں نے پوچھا ہر روز اس نے پینڈ کے بطن بند کرتے ہوئے کہا تم کرتے کیا ہو دور بھار اٹھانا کیک باکسنگ اس نے کندے جھٹکے کیک باکسنگ ہاں میرے پاس ایک نیجی ٹرینر ہے ایک بھوتپورو اولمپک پرتیوگی وہی مجھے سکھاتا ہے اس کا نام کلوڈ ہے وہ بھوت اچھا ہے تمہیں پسند آئے گا وہ سفید ساتھ کے بٹن بند کرنے لگا تو میں اسے دیکھنے کے لئے موڑی تم کہنا کیا چاہتے ہو کہ وہ مجھے پسند آئے گا تم اسے ایک ٹرینر کے طور پر پسند کروگی مجھے ایک نیجی ٹرینر کی جرورت کیوں پڑھنے لگی مجھے فیٹ رہنے کے لئے تم جو ہو اس نے اچانک ہی مجھے باہوں کے گھیرے میں لے کر اپنی گہری واسنہ سبھری آنکھوں سے گورا پر بی بی میرے دماغ میں تمہارے لئے جو ہے اس کے لئے تمہارا پوری طرح سے فیٹ ہونا جروری ہے میں پلی روم کی ان یادوں کو سوچ کر کھسی آ گئی ہاں اس کمرے میں جا کر مجھے کتنی تھکان ہو جاتی ہے کیا وہ مجھے فٹ سے وہاں لے جانا چاہتا ہے کیا میں فٹ سے وہاں جانا چاہتی ہوں بے سک تم جانا چاہوگی میرے بھی تر بیٹھے لڑکی جلائی میں نے اس کی سموہک جادوی آنکھوں میں نہیں ہارا تم جانتی ہو کہ تم کیا چاہتی ہو میں نے ہوتھ بیچے پر اچانک ہی میرے آنکھوں کے آگے لیلا کا چہرہ نہ چھوٹا من کا سیلہ سہو آیا کرشٹین نے لگاؤ سے پوچھا کیا ہوا کچھ نہیں میں ٹھیک ہوں میں کلوٹ سے مل لوگی تم ملوگی کرشٹین کے چہرے کی حیرانی اور خوشی دیکھنے لائک تھی اسے دیکھ کر میرے چہرے پر مسکان کھیل گئی ایسا لگا کہ اس کی لارٹری نکل آئی ہو حالانکہ اس جیسے بندے کو تو کبھی لارٹری کا ٹکٹ تک خریدنے کی جورت محسوس نہیں ہوئی ہوگی ہاں اگر تم اس سے خوشی ملتی ہے تو اس نے باہوں کا گہیرہ اور بھی کس کر مجھے چوم لیا اور بولا آج کیا کرنا چاہوگی مجھے بال کٹوانے ہیں چیک بھونا کر اپنے لئے کار لینی ہے اوہ اس نے جھٹ سے اپنی جنس کی جیب سے میری آڈی کی چابی نکال لی یہ لوگ اس کے چہرے پر انشتد سبھاؤ تھے تم کہنا کیا چاہتے ہو کار یہاں ہے اوہ میں نے گصہ دکھایا میں گصے میں ہوں اس نے حمد کیسے کی ٹیلر کلی سے واپس لے آیا تھا میں نے موہ کھولا اور پھر سے یہ پرتکریا دھو رائی موہ سے سب دھی نہیں نکلے وہ میرے کار واپس دے رہا ہے ہو گیا کچھرا یہ بات میرے دماغ میں پہلے کیوں نہیں آئی میں نے جنس کی جیب سے اس کے چیک والا لفافہ نکال لیا یہ تمہارے ہے کرسٹن نے مجھے حیرانی سے دیکھا پھر لفافہ پہچان کر دونوں ہاتھ اٹھا کر پیچھے ہٹ گیا ارے نہیں یہ تو تمہارے پیسے ہے نہیں یہ نہیں ہے میں تم سے کار کھریدنا چاہوں گی اس کے چہرے کے باہو اکدم بدل گئے چہرے پر اکدم گصہ چلک اٹھا نہیں انیسٹیسیا کار اور پیسے دونوں تمہارے ہیں وہ تو تمہاری گریجویشن کو اپہار تھی اگر اپہار میں ایک پین دیا ہوتا تو وہ جائج مانا جاتا تم نے مجھے اپہار میں آڑی دی اب تم اس بارے میں بھی بحث کرنا چاہتی ہو نہیں ٹھیک ہے یہ لو چابیاں اس نے انہیں دراج پر رکھ دیا انیسٹیسیا بحث ختم میرا دماغ مت کھاؤ میں نے اسے دیکھ کر موہ بنایا اور اچانک ہی ایک آئیڈیا آ گیا میں نے لفافہ لیا اور اس کے دو تین ٹکڑے کر کریدان میں ڈال دیئے اوہ کتنا بہتر محسوس ہو رہا ہے کرشٹین نے چپ چاپ دیکھا لیکن میں سمجھ سکتی ہوں کہ میں نے آگ میں گھی ڈال دیا اور اب تن کر کھڑے رہنا ہوگا وہ کھڑا چبک سہلاتا رہا میسٹل تم ہمیشہ کی طرح اڑیل ہو کسی چنوٹی سے کم نہیں ہو وہ سیدھا دوسرے کمڑے میں چل دیا میں نے ایسا پرتک کیلئے کہ امید نہیں کی تھی مجھے تو جنگ ہونے کے پوری آثار لگ رہے تھے میں نے خود کو سیسے میں دیکھ کر کندے جھٹکے اور یہی تائکیا کی بالوک کی پونی ٹیل باندھ لی جائے میرا کوتھول بڑھ رہا ہے فپٹی کر کیا رہا ہے میں کمرے سے اس کے پیچھے گئی تو وہ فون پر ویس دیکھا ہاں چوبیس ہزار بلکل چوبیس ہزار ڈالر بلکل اس نے مجھے بیلاگ نظروں سے تاکا اچھا سموار بڑھیا نہیں ہو گیا انڈریہ اس نے جھٹ سے فون بند کر دیا سموار کو تمہارے بینک خاتے میں جمع ہو جائے گے میرے ساتھ کھیل مت کھیلو وہ اب پوری طرح سے اُبل رہا ہے پر مجھے پرواہ نہیں چوبیس ہزار ڈالر میں لگ بھگ چلائی تمہیں میرے خاتے کا نمبر کیسے پتا چلا انیسٹیشیا میں تمہارے بارے میں سب کو جانتا ہوں اس نے چوبکے سے کہا میرے کار کسی بھی حال میں اتنی مہنگی نہیں بھی کی ہوگی میں بھی مان لیتا پر تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ کسی پاگل نے موت سے اس جال کے لیے کتنا پیسہ دیا ہوگا کیونکہ وہ کلاسک چیز تھی اگر یقین نہ آئے تو ٹیلر سے پوچھ لینا میں نے اسے گھورا دو جدی اور گسیل ایک دوسرے کو گھور رہا ہے اور میں اسے محسوس کر سکتی ہوں ہمارے بیچ کا بھا کھچاؤ اچانک کہ وہاں مجھے بری طرح سے اپنے جکڑ میں لے کر چومنے لگا بری انگلیاں اس کے بالوں میں ہیں اور میں اسے لگتار اپنی اور کھیچ رہی ہوں اس نے اپنے پورے سریر کا باہر مجھ پر ڈال دیا ہے مانو مجھے اپنے بھیتر بسا لینا چاہتا ہوں میں محسوس کر سکتی ہوں میں محسوس کر سکتی ہوں وہاں میرے لیے کتنا اتیجت ہو رہا ہے میں اسے اتیجت کرنے کی تاقت رکھتی ہوں تم تم ہمیشہ مجھے نچہ کیوں دکھاتی ہو وہاں گرما گرما چمبنوں کے بیچ بولا میری نسوں میں خون اُبلنے لگا کیا وہاں ہمیشہ مجھے اسی طرح بس میں کرتا رہے گا اور کیا میں بھی کیونکہ میں ایسا کر سکتی ہوں میں بیدہ ہو گئی اس نے مسکرا کر میرا ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا جوڑ دیا اے بھگوان میں تمہارے ساتھ ابھی سمبند بنانا چاہتا ہوں اے بھگوان میں تمہارے ساتھ ابھی سمبند بنانا چاہتا ہوں کنڈوم ختم ہو گئے ہے پتہ نہیں تم سے میرا من کرے گا بھرے گا بھی کی نہیں تم ایک دیوانی لڑکی ہو اور تم دیوان نہ بناتے ہو ہر طرح سے اس نے گردن ہی لائی چلو ناستے کے لیے چلے مجھے ایک جگہ پتہ ہے جہاں تم اپنے بال بھی گھٹوال ہوگی اچھا میں اٹھی اور ہماری لڑائی وہیں ختم ہو گئی میں اسے بھروں گی میں نے جھٹ سے ناستے کا بل اٹھا لیا کریشٹین نے موہ بنایا میسٹر گری یہاں آپ کو فورتی دکھانی چاہیے تھی ہاں وہ تو تم نے ٹھیک کہا ایسے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آج میرے پاس کل کے مقابلے کتنا زیادہ پیسہ ہے میں امیر ہو گئی ہوں میں نے بل پر نجر ڈالے ناستے کے لیے 22 ڈالر اور 67 سینٹس کولی چھوکڑا لوٹ آیا اب کہاں چلے تم سچ مچ بال کڑانا چاہتی ہو ہاں دیکھو تو سہی انہیں تم تو مجھے ہر حال میں بیاری لگتی ہو میں سرما کر اپنے گود میں گتھی انگلیوں کو دیکھنے لگی آج تو تمہارے پتہ کا وہاں سمارو بھی ہے یاد رکھنا یہ علشان ہوگا کہاں ہے میرے ماتا پتہ کے گھر میں وہاں بے بھاری شمیانہ لگوا رہے ہیں یا چٹوری یا دان راسکن کے لیے یہ چیاریٹی یا دان راسکن کے لیے ہے کرشٹین نے بیچانی سے جانگو پر ہاتھ رکھ لے یہ چھوٹے بچوں والے ماں باپ کے لیے ڈراغ ریہیب کارکرم ہے اس کا نام ہے کاؤپنگ ٹوگیدر لگتا ہے کہ کوئی بھلا کاج ہے آؤ چلے اس نے بات کو وہیں روک میرا ہاتھ تھام لیا میں نے ہاتھ آگے کیا تو اس نے کسکر انگلی تھام لی کتنی عجیب بات ہے کئی بار کتنی تانہ سہی دکھاتا ہے اور کئی بار کتنے اپنے پن کا حساس دلاتا ہے وہ مجھے ریسٹر سے باہر لے گیا اور ہم سڑک پر چلنے لگے بہت پیاری اور حسین صبح ہے سورج چمک رہا ہے اور ہر طرف سے کافی وہ تاجی بیک کی گرئی برینڈ کا گندہ رہی ہے ہم کہاں جا رہا ہے سرپرائز ہے اوہ ٹھیک پر سچ کہوں تو مجھے سرپرائز اتنے پسند نہیں آتے ہم دو بلوک اور آگے گئے تو انیک سٹور دکھائے گئے ہمیں ابھی اس علاقے میں اچھی طرح گھومنے کا موقع ہی کہاں ملا تھا کیٹ بڑی خوص ہوگی اس کے فیسن کے دیوانے پن کو پورا کرنے کے لیے یہاں کئی سٹور ہے دراصل مجھے بھی آفیس میں پہننے کے لیے ایک دو اسکرٹ لینے ہیں کرسٹر نے ایک بڑے سے بیوٹی سیلون کے باہر رکھا اور میرے لیے دروازہ کھولا اس کا نام سارا انٹیریئر سفید ہے اور اس کی بناوٹ میں چمڑے کا پریوک کیا گیا ہے سفید رنگ کے ریسپسن میچ پر لال بالو والی یوٹی سفید وردی میں بیٹھی ہے ہمارے اندر آتے ہی اس نے جاگا گون مارننگ میسٹر گرے اس کے گالوں کے گلاب کھل گئے اور اس نے پل کے جبکائی کیا یہ گرے کا اثر ہے پر وہ اسے جانتی ہے پر کیسے ہیلو گریٹا اور وہاں بھی اسے جانتا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے سر کیا یہ آم ویجٹ ہے گلابی لیویسٹک والی گریٹ نے پوچھا نہیں اس نے جھٹ سے کہا اور گھبرا کر مجھے دیکھا آم ویجٹ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا اوہ یہاں تو نیم نمبر چھا والا بیوٹی سالون ہے وہی ویکسنگ سیکسنگ والی بکواس سیٹ وہ اپنی ساری گلابوں کو یہی لاتا ہے سید لیلا کو بھی لائیا ہوگا میں یہاں کیا بھاڑ جھوک رہی ہوں مسیسٹل بتائے گی کہ وہ کیا چاہتی ہے میں نے اسے گھورا وہاں چوری سے سارے نیم لاغو کر رہا ہے میں نے پہلے نیجی ٹرینر کی ہامی دے دی اور اب یہاں ہم یہاں کیوں آئے ہیں میں نے گستے سے کہا میں اس اور اس کے جیسی تین اور جگہوں کا مالک ہوں تم اس کے مالک ہو میں نے حیرانی سے پوچھا اوہ میں نے یہاں سنینی کی امید نہیں کی تھی ہاں سائیڈ بیجنیس کہہ سکتے ہیں تم جو جی میں آئے کروا سکتی ہو کسی بیتر کی مالیس سویڈیس گرم پتھر جو بھی آئے فیسیل اور وہی سب جو آرتے پسند کرتی ہیں سب کچھ یہاں سب کچھ ہوتا ہے اس نے اپنی لمبی انگلیاں لہر آئی ویکسنگ وہ ہسا ہاں ویکسنگ بھی سب کچھ وہ ہولے سے بولا اور میری بیچانی کا مجھا لینے لگا میں نے سرما کر گریٹا کو دیکھا جو مجھے امید بھری نگاہوں سے تاک رہی تھی میں بال کٹوانا چاہوں گی پلیز کیوں نہیں مجھ سے سٹل گریٹا نے بڑی تت پرتہ سے کمپیوٹر کا اسکرین دیکھا فرینکو پانچ منٹ میں آ رہی ہے فرینکو ٹھیک رہے گا کرشٹین نے مجھے دلاسہ دیا میں اس جانکاری کو حجم کرنے کی کوشش میں ہوں کرشٹین گری سی ای او بیوٹی سیلون شرنکھلا چلاتا ہے میں نے اسے دیکھا اور پتہ نہیں کیوں اچانک ہی اس کا رنگ پیلا پڑ گیا میں نے دیکھا کہ دروازے کے پاس ایک ادھیر سنہرے بالو والی یوتی پرکٹ ہوئی اور وہاں آ کر ایک ہیئر سٹائلسٹ سے بات کرنے لگی وہ لمبی پتلی لیکن بہت پیاری ہے مسکے سے چالیس کے قریب ہوگی کہہ نہیں سکتے اس نے بھی گریٹا جیسے کپڑے پہنے ہیں پر اس کی وردی کالی ہے وہ جبردست دیکھ رہی ہے اس کے بال چمک رہا ہے جیسے ہی وہ مڑی تو کریسٹین کو دیکھ کر مسکرائی پیار اور اپنے پن سے بھری مسکان میں ابھی آیا کریسٹین باہر نکل گیا وہ جلدی سا قدم رکھتا وہ اسی اور چل دیا اور وہاں کے سٹاف اور ہیئر سٹائلسٹ کو پار کرتے ہوئے سیدھا اس کے پاس پہنچ گیا وہ مجھ سے اتنے دوری پر تھے کہ میں باتچیت نہیں سن سکتی تھی اس مہیلہ نے بڑے ہی پیار سے سواگت کیا اس کے دونوں گال چمیں اور باہوں کے اوپر حصے پر ہاتھ ٹکا دیا اور وہے آپس میں گھول مل کر باتیں کرنے لگے میسس ٹل کریٹا نے میرا دھیان اپنی اور کیچنا چاہا ایک منٹ پلیز میں منتر مکت بھاہ سے کریسٹین کو تاک رہی ہوں اس مہیلہ نے میری اور دیکھا اور ویسے ہی پیار اور اپنے پن سے بھری مسکان دی مانو مجھے جانتی ہو میں نے بھی اسی وینرمتہ کے ساتھ مسکان لٹا دی کریسٹین کسی بات سے اکھڑا ہوا لگا وہ اس سے بحث کر رہا ہے اور وہ اس پر باہیں اٹھا کر کچھ کہہ رہی ہے بے سک دونوں کے بیچ گہری جان پہچان دکھتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ لمبے عرصے سے ایک ساتھ کام کرتے آئے ہو سیدوہ اس جگہ کو چلاتی ہو دکھنے میں تو مالکین ہی لگتی ہے تب ہی اچانک دماغ میں ایک خیال کون گیا اور میں اندر ہی اندر جان گئی کہ وہ مہیلہ کون تھی میں اسے جانتی ہوں یہاں تو وہی ہے جبردست خوبصورت اور ادھیڑ مہیلہ مسیج روبینسن تو دوستو چیپٹر فور یہی پہ ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بتا دوں جو نئے ہیں جس نوہ نے 50 سیٹس آف گری نہیں سنا یہ مسیج روبینسن وہی ہے جو کی کریسٹین کے ساتھ سمبند بناتی تھی جب وہ چودہ پندرہ سال کا تھا اور اس نے کریسٹین کو یہ سب سکھایا تھا جو ابھی کریسٹین کرتا ہے پین دے کر خود کو سیٹسفائی کرنا دوسروں کو پین دینے میں جو مجھا آتا ہے کریسٹین کو اسے مسیج روبینسن نے ہی سکھایا تھا مطلب مسیج روبینسن اس کے ساتھ یہ سب کرتی تھی اور پھر ہے چپٹر فائیب جو کی میں شروع کرنے جا رہا ہوں گریٹا مسٹر گری کس سے بات کر رہا ہے میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہاں سے بھاگ نکلو بھیتر بیٹھی سیانی لڑکی بھی چیک چیک کر یہی کہہ رہی ہے پر میں نے اسے انسونا کر وہی رکناتائی کیا اوہ وہ تو مسیج لنکن ہے مسٹر گری کے ساتھ اس جگہ کی مالکین ہے گریٹا کو یہ بتا کر بڑی خوشی ملی مسیج لنکن میں نے تو سوچا تھا کہ عورت نے طلاق لے لیا تھا پر ہو سکتا ہے کسی بیچارے کو فسا کر دوبارہ سادھی کر لی ہو ہاں وہ اکثر نہیں آتی ہے پر آج ایک ٹیکنیسین کی طبیعت خراب ہے تو اس کی جگہ کام سمالنے آئی ہے کیا تم ان کا پہلا نام جانتی ہو گریٹا امنے بھوے سی کوڑے اور مجھے دیکھا اور اپنے گلوابی ہاؤٹ بھیچ لیے اوہ لگتا ہے کہ میں نے زیادہ ہی پوچھ لیا اعلینا اس نے بیمن سے بتایا میری ریڈ کے ہڈی میں اچانک ہی سکون کی لہر دوڑ گئی میرا انتاجہ غلط نہیں تھا وہ اب بھی گہری باتچیت میں مگن ہیں کریشٹین لگتار بول رہا ہے اور وہ مو بنا بنا کر ہاتھ نچاتے وہ اپنے بھاؤں بھنگیم پرکٹ کر رہی ہے اس نے اچانک کریشٹین کی بہاں تھام کر دلاسہ سا دیا اور اپنے ہوت کاٹ لیے ایک برہام ہی بھری اور مجھے دیکھ کر مسکرائی میں کیول اس کے چہرے کو گھور سکتی ہوں لگتا ہے مجھے بھاری دھکا لگا ہے کریشٹین نے مجھے یہاں لانے کی ہمت کیسے کی وہ اسے دیکھ کر کچھ بودھ بودھ آئی وہ میری اور موڑا اور پھر اس سے کوئی بات کرنے لگا اس نے سہمتی میں گردن ہلائی اور سائد لگا کہ اسے سبکامنائے دے رہی ہے پر ابھی اتنی دور سے کسی کی ہلتے ہوتھ دیکھ کر اس کی باتچت سمجھنے کی کلا میں میں اتنی ماہر نہیں ہوں فپٹی سیٹس میرے پاس لوٹا تو چہرے پر اُدھ دیکھ دکھائے دیے بلکل ٹھیک میسیج روبینسن دروازہ بند کر پچھلے کمرے میں چلی گئی کریشٹین نے تیوریا جڑائی تم ٹھیک ہو اس نے بڑے ہی سترک اور چاکنے سور میں پوچھا نہیں تم نے مجھے اس سے ملوایا نہیں میں نے تھنڈے سور میں پوچھا اس کا مو کھولا کا کھولا رہا گیا مانو میں نے اس کے پیرو تلے جمین کھسکا دی ہو پر میں نے سوچا میں جانا چاہوں گی پلیز کیوں تم جانتے ہو کیوں میں نے آنکھیں نہ چاہی اس نے مجھے گھورا اس کی آنکھیں گسے سے جل رہی گیا سوری ہے نا مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ یہاں آ جائے گی وہ یہاں نہیں آتی اس نے برائون سینٹر میں ایک نئی ساکھا کھولی ہے اور اکثر وہیں ہوتی ہے آج کوئی بیمار تھا اس لیے میں سیدھے دروازے کی اور چل دی گریٹا ہمیں فرینکوں کی ضرورت نہیں ہم بہار کی اور نکل لیں تو کریشٹین نے کہا مجھے بھاگنے کی اچھا کو دوانا پڑا میں تیجی سے بھاگ جانا چاہتی تھی رونے کی بڑی اچھا ہو رہی تھی میں ان سب باتوں کے جنجالہ سے کہیں پرے چلی جانا چاہتی تھی رشتین ایک بھی سبت کہے بینہ میرے پیچھے آتا رہا میں باہوں سے خود کو گھیرے ہوئے چلتی رہی اس نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا میرے دماغ میں ایسا کوئی سوال چکر کاٹ رہا ہے جن کے جواب میرے پاس نہیں ہے کیا مسٹر گری جواب دینا چاہے گے تم یہاں اپنے سیکس گلاموں کو لاتے تھے میں نے پوچھا ہاں ان میں سے کچھ کل آیا تھا اس نے ہالے سے کہا لیلا ہاں یہ جگہ تو نہیں دیکھتی ہے کچھ سمیں پہلے ہی کام ہوا ہے اچھا تو میسیس روبینسن تمہارے ساری گلاموں سے ملتی تھی ہاں کیا وہ اس کے بارے میں جانتی تھی نہیں بس تم جانتی ہو پر میں تو تمہاری باندھی نہیں ہو نہیں بے سک تم نہیں ہو میں رکھی اور اس کے طرف موہ کھڑی ہو گئی اس کے آنکھیں ڈر سے فیل گئی اس کے ہوت بری طرح سے بھیجے ہوئے تھے کیا تمہیں یہ سب کرنا اچھا لگتا ہے میں نے سکتی سے پوچھا مجھے ماف کر دو میں بال کٹوانا چاہوں گی کوئی ایسی جگہ جہاں تم نے اسٹاپ یا مالی کے ساتھ ساری رکھ سمبند نہ بنایا ہو وہ سکوڑ سا گیا اب مجھے ماف کر دو کیا تم بھاگ رہی ہو کہیں یہ سچ تو نہیں نہیں میں اپنے بال کٹوانا چاہتی ہوں کہیں جہاں میں آنکھیں بند کر کے اپنی سر دلواؤں بال کٹواؤں اور کچھ دیرے کے لئے یہ ساری بکواس بھول سکو اس نے بالوں میں ہاتھ فرائے میں فرینکو کو تمہارے یا میرے اپارٹمنٹ میں بلوا سکتا ہوں وہ جھٹ سے بولا وہ تو بڑی آکرسک ہے ہاں سو تو ہے اس نے پل کے جھپکائی کیا وہ سادی صدا ہے نہیں پات سال پہلے طلاق ہو گیا تم اس کے ساتھ کیوں نہیں ہو کیونکہ ہمارے بیت سب ختم ہو گیا ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اس کے بھاوے سے اکڑ گیا اس نے جیب سے فون نکالا سید ویبریشن پر ہوگا تب ہی میں سن نہیں سکی well ہم دوسرے ایوینیو پر کھڑے ہیں لوگ ہمارے پاس سے نکل رہے ہیں وہ اپنے ہی جیون کی الجھنوں میں کھوئے ہیں میں سوچ رہی تھی کیا کسی کے جیون میں بھی یہ سب ہوتا ہوگا جو اس سمیں میرے ساتھ ہو رہا ہے ایک کار دھرگٹنا میں مارا گیا کب کرشن کے آوات سے میرا دھیان ٹوٹا ارے نہیں کون میں نے اور کان لگایا تب ہی وہ کمینہ آگے نہیں آیا کیا اس کے من اس کے لئے کوئی احساس نہیں کرشن نے بڑے دکھ سے گردہ نہیں لائی اچھا بات سمجھا رہی ہے کرشن نے اپنے آسپاس نجری گھومائی اور میں بھی اس کے ساتھ یہاں وہاں دیکھنے لگی کچھ بھی تو نہیں دیکھا آتے جاتے لوگ پیڑ اور گاڑیا وہ یہی کہی ہے وہ لگتار ہمیں دیکھ رہی ہے ہاں نہیں نہیں چوبیس گھنٹے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کرشن نے میری اور دیکھا کیا اچھا کب حالی میں کیسے کوئی ایمیل نام پتہ یا فوٹو آپس میں سمپرک رکھو ٹیلر سے بات کرو کرشن نے فون رکھ دیا ویل کون تھا وہ کون ہے میرا سرچہ سلہاکار اچھا تو کیا ہوا لیلہ اپنے پتی کو چھوڑ کر تین مہینے پہلے ایک لڑکے کے ساتھ بھاگ آئی تھی جو پچھلے مہینے کسی کار سے کچل کر مرا گیا اوہ گدے ابھی تک یہی پتہ لگا سکے اس نے دکھ سے کہا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولا چلو رکھو ہم تو مسج روبینسن اور تمہارے بارے میں بات نہیں کر رہے تھے میرے گھر جا کر اس بارے میں بات کر سکتے ہیں میں وہاں نہیں جانا چاہتی مجھے بال کٹوانے ہیں میں چلائی کاس میں کسی ایک بات پر اپنا دھیان لگا پاتی اس نے جیب سے فون نکال کر ایک نمبر ملایا گریٹا کرشٹین گری بول رہا ہوں میں چاہوں گا کہ فرینک کو ایک گھنٹے میں میرے گھر آ جائے مسجل لنکن سے پوچھو لو ٹھیک ہے بڑھیا اس نے فون رکھ کر کہا وہ ایک بجے تک آئے گا کرشٹین انیسٹیسیا لیلا کسی دماغی بیماری کے جھیل رہی ہے پتہ نہیں ہم دونوں میں سے کون کس کے پیچھے ہے اور یہ بھی نہیں پتہ کی وقت کس حد تک جا سکتی ہے ہم تمہارے یہاں چل کر سامان لے گے اور اس کا پتہ چلنے تک تم میرے یہاں رہ سکتی ہو میں ایسا کیوں کروں گی تاکہ میں تمہیں صحیح سلامت رکھ سکوں پر اس نے مجھے گھورا تمہیں میرے اپارٹمنٹ چلنا ہوگا چاہے مجھے تمہیں بالوں سے گھسیٹ کریں کیوں نہ لے جانا پڑے میں نے اسے حیرانی سے دیکھا یہ تو فیپٹی سیٹس کی بھی حد ہے وہ آج ٹیکنیک کلر فیپٹی سیٹس ہو گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ تم زیادہ ہی پرتکیریہ دے رہے ہو نہیں میں ایسا نہیں کر رہا ہم میرے یہاں چل رہا ہے اپنی بادچے جاری رکھ سکتے ہیں میں اپنے باجوے موڑ کر کھڑی ہو گئی اور اسے گھورنے لگی یہ تو حد ہی ہو گئی نہیں میں نے اڑی الپن سے کہا مجھے اپنی بات کا مان رکھنا ہوگا تم چل سکتی ہو یا تمہیں اٹھا لوں انیسٹیشیا مجھے ایسا کرنے میں بھی کوئی پریسانی نہیں ہوگی تم ایسے ہمت مت کرنا میں نے اسے دیکھ کر موہ بنایا بے سک وہ اس سڑک پر تماسہ نہیں کرنا چاہے گی وہ ہالے سے مسکر آیا پر اس کے مسکان آنکھوں کے چھوڑوں تک نہیں پہنچی اوہ بے بی تمہارے لئے کچھ بھی اس نے ایک ہی جھٹکے میں مجھے اپنے کندے پر لاد لیا اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی میں اس کے کندے پر جھول رہی تھی مجھے نیچے اتارو میں چلائی اوہ چلانا کتنا اچھا لگ رہا ہے وہ مجھے انسونہ کر اور تیجی سے آگے جانے لگا اس نے میری جانگو کے آس پاس باؤں کا گھیرہ کس کر لگایا ہوا ہے پھر اس نے دوسرے ہاتھ سے پچھلے حصے پر جور سے چپت لگائی کرشٹین میں چلائی لوگ گھور رہے ہیں کیا یا اس سے زیادہ آپ مانجنک ہو سکتا ہے میں چلوں گی اتارو نیچے اس نے مجھے نیچے اتارا اور میں پاؤں پر ڈکتے ہوئے اپنے اپارٹمنٹ کے اور چل دی اسے پوری طرح سے اندیکھا کر دیا بے سکوہ ایک منٹ میں مان جاتا پر میں نے اسے اندیکھا کرنے میں ہی بھلائی سمجھی میں کیا کرنے جا رہی ہوں میں گصے میں تہوں پر یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر گصہ کس بات کا ہے میں گھر جاتے سمیں منیمند لسٹ بنائیں کندوں پر اٹھانا چھ سال کی عمر سے بڑے ویکتی کو کبھی گوارہ نہیں ہوگا مجھے ایسے سالون میں لے جانا جہاں اس کی پچھلی پریمی کا بھاگی دار تھی وہاں اتنا بے وکوف کیسے ہو سکتا یا وہی جگہ تھی جہاں وہاں اپنے سیکس غلاموں کو لے جاتا تھا یا بھی وہی بے وکوفی اسے احساس تک نہیں کہ اتنی بڑی گلتی ہے ویسے اپنے کو بڑا سیانہ مانتا ہے میرے بینک کھاتے کا نمبر پتہ لگانا پاگل قسم کی گل فرینڈز رکھنا پر اس میں سے اس کی کیا گلتی میں گصے میں ہوں ہاں بہت گصے میں ہوں میری کمپنی کھریدنا نواب جادے کے پاس زیادہ ہی پیسے ہے اپنے ساتھ رہنے کا اسرار کرنا لگتا ہے کہ لیلا کی دھمکی میں اثر ہے پیس نے اس نے کل بتایا نہیں تھا اچانکہ مجھے کچھ سمجھ آیا کچھ بدلاؤ سا محسوس ہوا میں رکھی تو کرشٹین بھی وہی رک گیا کیا ہوا اس نے بھویسی کوڑے مطلب لیلا کے ساتھ میں نے بتایا تھا نہیں تم نے نہیں بتایا بات کچھ اور ہے ورنہ کل تو تمہارے ہاں جانے کی جد نہیں کی تھی تو کیا ہوا وہ بیچینی سے ہیلا کرشٹین مجھے بتاؤ میں جھپٹی اس نے کہیں سے چھپائے گا ہتھیاروں کا پرمیٹ لے لیا ہے اوہ میں نے اسے دیکھا اور چہرے کا لہو سکھ گیا میں بے ہوز بھی ہو سکتی ہوں مان لو کہ وہ اسے مارنا چاہتی ہو تو نہیں مطلب وہ ایک گن لے سکتی ہے اے نام مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسی کوئی گلتی کرے گی پر میں تمہارے نام پر کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا اس نے کندوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے مجھے اپنے پاس کھیچ لیا میں بھی نہیں لے سکتی مجھے تمہاری جنتا ہے میں نے ہالے سے کہا میں نے اسے کس کر باہوں میں باندھا اور چھاتی میں سیر جھپا لیا سید اس نے بورا نہیں مانا چلو واپس چلے وہ آگے آیا اور میرے بال چوم لیے میرا گصہ جا چکا ہے پر بھولا نہیں ہوں وہ ایک عجیب سے ڈر کے پیچھے چھپ گیا ہے کوئی کرسٹین کو چوٹ پہنچائے یا بات ہی میری سہن سکتی سے بہا رہا ہے میں نے بڑے ہی سلیکے سے اپنا میک فون آئی پیڈ اور چارلی ٹینگو گوبارہ پیک کر لیا چارلی ٹینگو بھی چل رہا ہے کرسٹین نے پوچھا میں نے سیر ہلایا تو اس نے پیاری سی موسکان دی منگلوار کوئی ارثن آ رہا ہے میں نے کہا ارثن کیٹ کا بھائی وہ سیٹل میں جگہ ملنے تک یہی رہنے والا ہے کرسٹین مجھے کھالی نجروں سے تاک رہا ہے پر میں اس کے آنکھوں میں پسر آئے تھنڈے پن کو بھاپ گئی یہ تو اچھا ہے کہ تم میرے ساتھ رہنے جا رہی ہو اس سے زیادہ جگہ مل جائے گی اس نے ہالے سے کہا پتہ نہیں کہ اسے چابیا کہاں سے ملے گی تب مجھے لوٹنا ہوگا کرسٹین نے کچھ نہیں کہا سب ہو گیا اس نے میرا بیک پکڑا اور ہم دروازے سے بہار آ گئے ہم پارکنگ لوٹ کی طرف چلے تو ایسا لگا کہ مجھ پر نجر رکھی جا رہی ہے پتہ نہیں یہ میرا ڈر ہے یا سچ مجھ ایسا ہو رہا ہے کرسٹین نے آڈی کا دروازہ کھال کر مجھے سوالیاں نگاہوں سے دیکھا کیا تم بیٹھ نہیں رہی میں نے سوچا کہ میں گاڑی چلا رہی تھی میں نے کہا نہیں میں چلاؤں گا میرے چلانے میں کیا خرابی ہے یہ مت بتانا کہ تم میری ڈرائیونگ ٹیسٹ کے نمبر بھی جانتے ہو ویسے اب تمہیں اب مجھے تمہاری ان باتوں سے حرانی بھی نہیں ہوتی ہو سکتا ہے کہ اسے پتہ ہو کہ میں لکھت پر اچھا میں لڑک گئی تھی انیشٹیسیا کار میں بیٹھو وہاں گستے سے بولا اچھا میں جھٹ سے بیٹھ گئی سچ یہ انسان بھی حد ہے صد وہاں بھی میری طرح عجیب سی بیچانی محسوس کر رہا ہوگا اسے بھی لگ رہا ہوگا کہ اس لیلہ نام کی لڑکی کی آنکھیں کہیں نہ کہیں ہم پر نجر رکھے ہیں کرشٹین نے گاڑی چلا دی کیا تمہاری سیکس گلام کالے یا بھورے بالو والی گوریاں ہیں اس نے تیور دکھائے ہاں بے سک وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں کیا پتہ لگانا چاہتی ہوں میں یہی سوچ رہی تھی میں نے کہا نا کہ میں انہیں ہی رکھنا پسند کرتا تھا مسج روبینسن تو ایسی نہیں ہے یہی تو وجہ ہے تم مجھا کر رہے ہو ہاں میں مجھا کر رہا ہوں میں کھڑکی سے باہر جھاٹنے لگی کہ سایت کہیں لیلہ دکھ جائے تو اسے کے اول بھورے یا کالے بالو والی یوتیاں ہی پسند ہے میں یہی سوچ رہی تھی کہ ایسا کیوں کیا اس کی پسند کا مسج روبینسن سے کوئی لین دین ہے میں نے گردن جھٹکی مجھے اس کے بارے میں بتاؤ تم کیا جاننا جاتی ہو پرشٹین کی بھووں میں بال آ گیا بل آ گیا اور اس کے سور کا چوکنہ بند چھپا نہ رہا مجھے اپنے ویوسائی کا انوبند کے بارے میں بتاؤ اس سے یہ جان کر اچھا لگا کہ میں کیول کام کی ہی بات کرنا چاہتی تھی مہر نے کیول پیسے لگایا ہے میں بیوٹی سیلون کے کام میں نہیں آنا چاہتا تھا پر اس نے اسے کافی فیل آیا اور سفل بنا دیا میں نے تو پس نیویس کیا تھا تاکہ اس کی مدد ہو سکے کیوں میں اس کا احسان مند تھا جب میں ہاورٹ سے باہر آیا تو اس نے مجھے میرا کام شروع کرنے کے لئے کافی پیسے دیئے تھے وہ امیر بھی ہے تم نے پڑھائی چھوڑی تھی ہاں میری پٹری نہیں بیٹ رہی تھی میں وہاں دو سال رہا بدکی اسمتی سے ماں باپ بھی کچھ سمجھانی چاہتے تھے سمجھنا نہیں چاہتے تھے میں نے تیوریا چڑھائی میسٹر گری اور ڈاکٹر گریز کے بارے میں یہ کیا سن رہی ہوں میں تو سوچ بھی نہیں سکتی ویسے تم ایسے لگتے تو نہیں ہو کیا لے رکھا تھا میں راج نتی اور ارث ساسر پڑھتا تھا ہم آگڑے تو وہاں پیسے والی ہے میں نے ہالے سے کہا انیشٹیشیا وہاں ایک دولت مند پتی کی بیوی تھی جو جندگی سے ابھی ہوئی تھی اس کے آدمی نے ٹیمبر کے کام میں بہت کمائیا وہاں اسے کام نہیں کرنے دیتا تھا پتہ ہے اسے کس طرح بس میں رکھتا تھا کچھ مرد ہوتے ہی ایسے ہیں اس نے ایک تیرچی مسکان کے ساتھ کہا سچی ایسے مرد تو بڑے ہی پورانی قسم کے جیب ہوتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ وینگ بان چلایا جا سکتا تھا کرشٹین کی مسکان اور بھی فیل گئی اس نے تمہیں اپنے پتی کا پیسے ادھار دیے اس نے ہامی بھری اور ہوتو پر ایک نٹکن مسکان کھیل گئی اوہ کیا بات ہے اسے اس کا پیسہ واپس مل گیا کرشٹین نے ایک سالہ کے بھومی گت گراج میں گاڑی لگاتے ہوئے کہا اوہ کیسے کرشٹین نے ایسے گردن ہلائی مانو کسی کڑوی یاد کو دھورانے کی کوسیز کر رہا ہو پھر اس نے گاڑی پارکنگ میں لگا دی آؤ فری کونجو آنے والے ہو گئے لفٹ میں اس نے مجھ سے پوچھا اب بھی ناراج ہو ہاں میں ناراج ہوں اچھا اس نے کہا اور آگے چل دیا برامڈے میں ٹیلر ملا اوہ یہ ہمیسے یہی رہتا ہے اس نے آنے کا پتہ کیسے چل جاتا ہے اس نے میرا بیگ لے لیا ویلک سے بات ہو رہی ہے کرشٹین نے پوچھا جی سر اور سب ٹھیک ہے بڑیاں تمہاری بیٹی کیسی ہے وہ ٹھیک ہے دھنیواد سر ابھی ایک ہیئر اسٹائلیسٹ آنے والا ہے فرینکو ڈی لوکا مسسٹیل ٹیلر نے گردن ہلائی ہائی ٹیلر کیا تمہاری ایک بیٹی ہے جی میم کتنے سال کی ہے سات سال کی ہے کرشٹین نے مجھے عدیرتہ سے گھرا وہ اپنی مام کے ساتھ رہتی ہے ٹیلر نے بتایا اوہ اچھا ٹیلر مسکر آیا یہ تو نئی بات سننے کو ملی ٹیلر ایک بچی کا باپ ہے میں کرشٹین کے پیچھے پیچھے کمرے میں پہنچی میں نے آس پاس جھاکا یہاں سے جانے کے بعد جیسے سب بھول سا گیا تھا کیا تمہیں بھوک لگی ہے میں نے ان کار میں گردن ہی لائی کرشٹین نے ایک پل کے لیے تاکہ اور ساید بحث نہ کرنے کے من بنا لیا مجھے کچھ کال کرنا ہے تم آرام سے بیٹھو اچھا کرشٹین نے اپنی سٹڈی میں چلا گیا اور میں اس بڑے سے کمرے میں اکیلی کھڑی ہوں وہ اس بڑی سی آٹ گیلری کو گھر کہتا ہے میں سمجھ نہیں پا رہا ہی کہ اب کیا کروں کپڑے میں نے اپنا بیگ لیا اور اپنے کمرے میں جا کر علماری کھولی یہ تو کپڑوں سے بھری تھی سارے کورے کپڑے ہیں اور ابھی تو قیمتوں کے لیبل بھی نہیں اٹھرے تین لمبے ایوننگ گاؤن تین کاکٹیل ڈرنکس اور تین روجمرہ کے پہننے کے لیے یہ تو اچھے خاصے مہنگے رہے ہو گئے میں نے ایک ڈریس کی قیمت دیکھی تو دیماغ چکرہ گیا دوہجار نو سو انٹھانڈبے ڈالر ہائے میں تو گئی کام سے یہ تو میں نہیں ہوں میں نے اپنا سیر ہاتھوں میں تھاما اور پچھلے کچھ گھنٹوں کو منی مند تولنے لگی یہ سب کتنا تھکا دینے والا رہا تھا کیوں کیوں میں کسی ایسے انسان کو چاہنے لگی ہوں جو بلکل دیوانہ ہے سندر سیکسی پیسے والا میں نے جیب سے بلیک بیری نکال کر مام کو فون لگایا اے نا ہنی کتنے دن بات بات ہو رہی ہے کیسی ہو ڈارلنگ اوہ پتہ ہے کیا ہوا کرشٹین کے ساتھ بات بنی یا نہیں مام بات ابھی تھوڑی الجی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کا دماغ گھوما ہوا ہے اور سید یہی سب سے بڑی دکت آ رہی ہے مجھے بتاؤ بیٹا کئی بار مردوں کو جاننا آسان نہیں ہوتا باب سوچ رہا ہے کیا ہمارا جارجیانہ ایک صحیح فیصلہ تھا کیا ہاں وہ اب بھی ویگاس لوٹنے کے بارے میں سوچ رہا ہے اوہ دوسری لوگ بھی پریسانیوں میں ہیں میں ہی ایک نہیں ہوں کرشٹین دہلیج کے پاس دکھائے دیا تم یہاں ہو مجھے تو لگا کہ بھاگ گئی اس کا چہرے پر سکون تھا میں نے اس آرے سے بتایا کہ فون پر ہوں سوری مام رکھتی ہوں بعد میں بات کرے گے میں نے فون رکھ کر فپٹی کو دیکھا وہ عجیب سے طریقے سے ماتھے میں بل ڈالے کھڑا تھا تم یہاں آ کر کیوں چھپ گئی اس نے پوچھا میں تو نہیں چھپ رہی پر حیران ہو رہی ہوں حیران کس لیے یہ سب کیا ہے کرشٹین میں نے علماری کے اور سنکیت کیا کیا میں اندر آ سکتا ہوں تمہارا ہی گھر ہے وہ میرے آگے پالتھی لگا کر بیٹھ گیا یہ تو بس کپڑے ہیں اگر پسند نہ آئے تو واپس ہو جائے گے تمہیں اور کام نہیں ہے کیا اس نے اپنی چبک ہو جائی اور میرے انگلیوں میں حرکت ہونے لگی اوہ میں بھی ایسا کرنا چاہتی ہوں اسے چھونا چاہتی ہوں کرشٹین اس کی آنکھیں فیلی اور وہ عجیب سے نجر لوٹ آئی نہیں میں نہیں جانتی اس نے بالوں میں ہاتھ فرائیا سج تم بڑی کپاؤ کپاؤ قسم کی عورتوں میں سے ہو تم ایک بھورے بال والی سیکسی گلام رکھتے تھے جب بھی تم اس سے اچھلنے کیوں کہتی اگر اس سے بولنے کا اجازت ہوتا تو بس وہ یہی پوچھتی کتنا اچھسر تو کرشٹین میں ہی کیوں میں یہی تو سمجھ نہیں پا رہی اس نے مجھے ایک پل کے لئے گھورا اور میں اندر نہیں لگا پا رہی انداجہ نہیں لگا پا رہی تھی کہ وہ کیا سوچ رہا ہے انیسٹیشیا تم نے مجھے دنیا کے ایک لگ نجریس دیکھنا سکھایا ہے تم مجھے پیسوں کے لئے نہیں چاہتی تم نے مجھے امید دی ہے اس نے کومل سر میں کہا امید کیسی امید اس نے کندے جھٹکے اور کچھ پانے کی امید اور تم ٹھیک کہتی ہو میں عورتوں سے کبھی بھی کہیں بھی اور کوئی بھی منچاہ کام کروانے کا عادی ہو گیا تھا یہ سب جلد ہی پرانا اور باسی لگنے لگتا ہے اینا تم میں کچھ بات ہے جیسے میں سمجھ نہیں پا تھا میں بس کسی بھی تلیمت پر تمہیں کھونا نہیں چاہتا اس نے آگے آ کر میرا ہاتھ تھام لیا پلیز مجھے چھوڑ کر مجھ جانا مجھ پر بھروسہ اور دھیرج رکھنا پلیز آج وہ کتنا بکھرا اور ٹوٹا ہوا لگ رہا ہے میں گھٹنوں کے بل جھکی اور ہوتو پر ہولے سے جنبن جڑ دیا اچھا بھروسہ اور دھیرج میں ان کے ساتھ جی سکتی ہوں اچھا ہے کیونکہ فرینکو آ گیا ہے فرینکو ناٹے کا دور گہرے رنگ کا ایک سم لینگک سا دکھنے والا یوک ہے مجھے اچھا لگا کتنے سندر بال وہ بناوٹی اتلواجی لہجے میں بولا بے سک وہ بلٹی مور یا اس کے آس پاس کہیں ہوگا پر اس کے اتصا کی چھوٹ مجھے بھی لگ گئی کریشٹین پہلے ہمیں باتروم میں لے گیا اور باہر چلا گیا جب وہ لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک کرسی تھی اب تم لوگ یہاں کام سنبھال لو وہ بولا فرینکو میری اور مڑا اینیشٹیسیا دیکھو تمہارے بالوں کا کیا کر سکتے ہیں کریشٹین کاوچ پر بیٹھا بڑے بڑے کاغچولٹ پرلٹ رہا کمرے میں ہلکہ میٹھا اور پیارا سے سنگیت گنج رہا وہ مجھے دیکھ کر مسکر آیا دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ انہیں پسند آئے گے فرینکو بولا اینہ تم بڑی پیاری دیکھ رہی ہو کریشٹین نے تعریف کی میرا کام ہو گیا سر فرینکو بولا کریشٹین اٹھ کر ہاں ماری اور آ گیا دھنیواد فرینکو فرینکو نے اچانک مڑ کر ایک بڑی سی گل باہی دی اور میرے دونوں گال چوم لیے اینہ ڈیئر کبھی کسی اور کو اپنے بال مت کاٹنے دینا میں اس کے اس اپنے پن پر ہس دی کریشٹین اسے باہر تک چھوڑ کر پل بھر میں لوٹ آیا مجھے خوشی ہے کہ تم نے انہیں چھوٹا نہیں کروایا اس نے کہا اور ایک لٹ انگلیوں کے بیچ تھام لی کتنے مولایا میں کہ تم ابھی مجھ سے ناراج ہو میں نے ہامی دی اور وہ مسکرانے لگا ویسے تم مجھ سے کس بات پر ناراج ہو ایک لمبی لسٹ ہے ایک لمبی لسٹ کیا ہم بستر میں بات کر سکتے ہیں نہیں میں نے کسی بچے کی طرح مجھ اڑایا اچھا لنچ کے سامنے مجھے بھوک لگ رہی ہے اور صرف کھانے کی ہی بھوک نہیں ہے اس نے مجھے ٹیڑی سی مسکان دی میں نہیں چاہتی کہ تم اپنے سیکس یا داو سے مجھے اپنے بس میں کرو اس نے ایک اور مسکان دی ویسے مرسس ٹیل آپ کے دماغ میں کیا بات چل رہی ہے اس نے کہہ ہی ڈالی اچھا مجھے کیا بات کھائے جا رہی ہے تم میری گوپنیتہ کو بوری طرح سے بھنگ کر رہے ہو تم مجھے وہیں لے گئے جہاں تمہاری پچھلی رکھیل کام کرتی ہے اور تم اپنے ساری سیکس گلاموں کو بھی ویکسنگ جیسے الگم بلگم کاموں کے لیے وہیں لے جاتے ہیں اور پھر تم نے سڑک پر میرے ساتھ بیروقی دکھائی میرے ساتھ ایسا برطاو کیا جیسے اکثر لوگ چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی نہیں کرتے تم نے مجھے ایسے اٹھا لیا جیسے کوئی چھ سال کی بچی ہو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم نے مجھے میسیج روبینسن کو تمہیں چھونے کی اجازت دے رکھی ہے میرا سور اچانکی تیج ہو گیا اس نے ایک بھون اچائی اس کی ساری مستی ہوا ہو گئی ویسے لسٹ تو لمبی ہے پر یہ بتا دوں کہ میری میسیج روبینسن نہیں ہے وہ تمہیں چھو سکتی ہے میں نے بات دہر آئی اس نے ہوت بھیچے جانتی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ کہاں چھونا ہے مطلب اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ فیراتے ہوئے پل بھر کے لئے آنکھیں مون لی مانو کسی طرح کی دیوی مدد مانگ رہی ہو پھر اس نے تھوک گٹکا میرے اور تمہارے بیچ کوئی نیام نہیں ہے اور میں نے آج تک نیاموں کے بینا کسی کو ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھایا ہے میں کبھی جان نہیں پاتا کہ تم مجھے کس حصے میں چھونے چاہ رہی ہو اس سے مجھے گبرہت ہوتی ہے تمہاری چھون پوری طرح سے وہ رکھ کر سب تلاسنے لگا اس کا مطلب ہوتا ہے جادہ اور جادہ جادہ اس کے جواب نے پوری طرح سے میرے پاؤں جمین سے اکھار دیئے یا نانہا سا سب اپنے بھاری بھر کم اردھ کے ساتھ ہمارے بیچ جھول رہا ہے میرے اسپرس کا مطلب ہے جادہ جب وہ ایسی باتیں کرتا ہے تو میرے لئے خود پر کابو رکھنا مسکل ہو جاتا ہے گری کی آنکھیں مجھے ہی دیکھ رہی ہے میں نے ہاتھ آگے کیا اور وہاں دو قدم پیچھے ہٹ گیا کٹھور سیما وہ حالے سے بولا اس کے چہرے پر مجھے درد کی گہری رکھائے دیکھی میں ایک عجیب سے دل کو محسوس دینے والی مایوسی محسوس کر رہی ہوں اگر تمہیں مجھے چھونے کی اجازت نہ دی جاتی تو تم کیسے محسوس کرتے پوری طرح سے بکھرا ہوا اور ون چیت وہ جھٹ سے بولا اوہ میرا فیپٹی سیٹ میں نے اسے دلاسے سے بھری مسکان دی پلیز تمہیں مجھے ایک دن بتانا ہی ہوگا کہ دراصل کٹھور سیما کیا ہے ایک دن وہ حالے سے بولا وہ اتنی جلدی کیسے اپنے بھاؤ بدل لیتا ہے یہ بات میری سمجھ کے باہر ہے تو لسٹ میں کیا رہا تمہاری گوپنیتہ کو بھنگ کرنا کیونکہ میں نے تمہارے بینک کا کھاتا نمبر جانتا ہوں ہاں یہ بڑی بے حساب کی بات ہے میں نے اپنا ساری سیکس غلاموں کے ساتھ ایسا کرتے آیا ہوں میں تمہیں دکھاتا ہوں وہ اپنے سٹڈی میں لے گیا میں اس کے پیچھے چل دی اس نے تالے والی ارماریز میں سے ایک بڑا لفافہ نکالا اس پر لکھا تھا اینیشٹیسیا روز اسڈل ہائے بھکوان میں نے اسے حیرانی سے گورا اس نے گندے جھٹکے تم سے واپس لے سکتی ہو اچھا جی مہروانی میں نے جھٹ سے اسے تھام لیا اور اندر جھاکا اس نے میرے جن میں کے پرمان پتر کٹھور سی ماو ہستاچر کیے گئے انڈیے انوبند میرا سوسل سیکوریٹی نمبر بائیو ڈاٹا روزگار ریکوڈ وغیرہ سب کی پرتلی پر رکھی ہوئی ہے تو تم جانتے تھے کہ میں کلیٹن میں کام کرتی تھی ہاں تو تم وہاں سنیوک سے نہیں آئے تھے نہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ جان کر خوشی دکھاؤں یا گصہ یہ تو بڑا حد ہو رہی ہے جانتے ہو تم میں اس سے اس نظر سے نہیں دیکھتا میں جو کرتا ہوں اس کے لئے بڑا سوت سمجھ کر چلنا ہوتا ہے پر یہ تو ساری گوپنیا جانکاری ہے میں کبھی ایسا جانکاری کا دور اپیوگ نہیں کرتا اینستیسیا یہ اندرن رکھ لے کے لئے مجھے اس جانکاری کیا او سکتا ہوتی ہے میں ہمیشہ ایسا ہی کام کرتا آیا ہوں اس نے مجھے دیکھا اور اس کی نجروں میں لکھی عبارت تو مجھے سمجھ نہیں آئی تم جانکاری کا دور اپیوگ کرتے ہو تم نے میرے بینک میں چوبیس ہزار ڈالر ڈالے جو میں نہیں لینا چاہتی تھی اس کے چہرے پر گم بھی رکھائی کیج گئی میں نے کہا نا کہ ٹیلر کو کار کے یہی دام ملے ہے بے سک یقین نہیں آتا پر یہی سچ ہے پر آڈی اینستیسیا تمہیں کوئی اندازہ بھی ہے کہ میں کتنا پیسہ کماتا ہوں میں کھسی آگئی مجھے کیا پتا ہونا چاہیے کریسٹیان مجھے تمہارے خاتوں میں جمع پیسے کے بارے میں جاننے کا کوئی ساکھ نہیں ہے اس نے آنکھیں ملائم ہوائی میں جانتا ہوں اور یہ تمہارے ان خوبیوں میں سے ایک ہے جن پر میں مرتا ہوں میں نے اسے حیرانی سے دیکھا مرتا ہوں اینستیسیا میں تقریباً ایک گھنٹے میں ایک لاکھ ڈالر کماتا ہوں میرے موہ میں میرا موہ کھلا کا کھلا رہ گیا ٹیس کی کتابیں کپڑے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس نے ملائم سور میں کہا میں نے اسے گھورا سچ چیز کا تو اندازہ لگانا بھی مشکل ہے بڑا آسادھارن قسم کا جیو ہے اگر میری جگہ تم ہوتے تو تمہیں کوئی اس طرح سامان سے لات دیتا تو تم کیسا محسوس کرتے میں نے پوچھا اس نے مجھے کھالی نجروں سے گھورا اس کی یہی تو دیکھت ہے ایک پل میں تولہ اور ایک پل میں ماسہ ہمارے بیچ کھاموسی پسر گئی میں اس نے کندے جھٹکے اور بولا پتہ نہیں کہا نہیں سکتے میرا دل ڈوب سا گیا یہی تو فیپٹی سیٹس کی دکت ہے وہ اپنے آپ کو میری جگہ رکھ کر دیکھ ہی نہیں سکتا خیر اب تو میں سمجھی گئی ہوں مجھے یہ اچھا نہیں لگتا مطلب تمہاری یہ دریہ دلی میری یہ سرمندگی کا کارن بنتی ہے میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا ہے اس نے آ بھری انیسٹیسیا میں ساری دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دینا چاہتا ہوں یعنی کریشٹین میں بس تمہیں چاہتی ہوں میرا ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے یہ سب اس انوبند کا ایک حصہ ہے میں جو بھی ہوں یہ سب اس کا ایک حصہ ہے یہ بات تو کہیں نہیں جا رہی کیا ہم کچھ کھا لے اس ناکے سی گوڑا پکا میں پکاؤں گی فریج میں کچھ ہے یا نہیں مسج جوستو سپتانت میں یہاں نہیں ہوتی تو تم کیا کھا کر کام چلاتے ہو میں نے سٹیٹسیا میری سیکس گلام کھانا پکاتی تھی اوہ بے سک میں اتنے پاگل کیسے ہو سکتی ہوں اتنے سے بات نہیں سمجھی سر آپ کیا کھانا چاہوگے میں ہم کو پکانے کے لئے جو بھی مل جائے اس نے کہا میں نے فریج کے شامان پر نجر ماننے کے بعد اسپینیس آمیلیٹ بنانے کی سوچی یہاں تو تھنڈے آلو بھی ہے بن گئی بات یہ جھٹ پٹ بن بھی جائے گی کرشٹین اپنے سٹڈی میں ہے بے سک کسی بیچارے گریب کی گوپنیتہ بھنگ کرنے کے لئے دستاویج بٹوڑ رہا ہوگا یہاں سوچتا ہے کہ موہ میں کڑواہٹ سے گھول گئی میرے دیماغ چکرا رہا ہے یہ تو جیسے کوئی سیمائے نہیں جانتا مجھے کھانا پکانے کے لئے تھوڑا سنگیت چاہیے تب ہی میں کھانا پکا سکتی ہوں اور مجھے احساس ہوگا کہ میں اس کے سیکس گولام ہوئے سے نہیں ہوں میں نے آئی پوڈ میں نے آئی پوڈ ڈاک سے کرشٹین کی آئی پوڈ اٹھا لی میں نے سرط لگا سکتی ہوں کہ اس میں لیلا کی پسند کے زیادہ گانے ہوگے میں اس سوچ سے ہی گھبرا گئی وہاں کہاں ہے میں نے سوچا وہ چاہتی کیا ہے میں نے کندھے جھٹکے کیا ویراست ہے میں تو کچھ سمجھ نہیں پا رہی میں نے لسٹ پر نجر ماری یہ تو کرشٹین کی پسند نہیں لگتی ہمم اچھا کریزین لف ٹھیک رہے گا واہ صحیح چیز مل گئی میں نے ریپیٹ وٹن دبایا اور اسے جور سے لگا دیا پھر میرا سوئی میں لپکی ایک ڈونگے میں انڈے توڑے اور انہیں نچاتے نچاتے ناشتے ناشتے فیٹ تھی رہی ایک بار پھر فریج کا چکر لگایا اور وہاں سے آلو ہیم اور مٹر نکال لیے یہ سب کام آ جائے گے میں نے پین کو گیس پر رکھ کر تھوڑا آلیو آئل لگایا ڈالا اور گانوں کی جادوی دنیا میں کھوسی گئی کاس کیٹ گھر میں ہوتی وہ ابھی یہی سب جان جاتی وہ کتنے سمیہ سے باربادوز میں ہیں اسے ایلیٹ کے ساتھ بردائی گئی چھوٹیاں بنانے کے بعد بھی ایک سبتہ کے انتک لوٹ آنا چاہیے میں سوچ رہی کیا ابھی وہ کیول واسنہ کے رشتے میں بندے تھے یا یہ سچا پیار تھا مجھے تمہاری بہت ہی خوبیوں میں سے یہ بات بہت پسند ہے میں نے اندھے فیٹتے وے ہاتھ روک دیا یہ بات اس نے کہی تو اس کا مطلب اور باتیں بھی ہیں میں نے میسج روبنسن کو دیکھنے کے بعد سب پہلی بار ہلکی اور سہج مسکان دی کرشٹین نے اچانک گلے میں باہر ڈال لی اور میں اچھل پڑی بڑا اچھا گانا چھونا ہے تمہارے بالوں سے کتنی پیاری مہک آ رہی ہے اس نے میرے بالوں میں نانگ گھساتے ہوئے انہیں سنگا اور گہری ساس لی میں نے اسے دیکھا اور تن میں کوئی چاہ سلگ اٹھی نہیں میں نے خود کو اس سے الگ کر لیا میں ابھی تم سے ناراج ہوں کب تک رہو گی جب تک کچھ کھا نہیں لیتی اس کے ہوتو پر ہسی کھیل گئی اس نے ریموٹ اٹھایا اور گانا بند کر دیا کیا اس سے تم نے آئی پوڈ میں ڈالا اس نے انکار کیا تو میں جان گئی کہ جواب کیا تھا کیا تمہیں نہیں لگتا کہ وہاں ان کے جریعے تم سے کچھ کہنا چاہتی تھی ہاں ہو سکتا ہے بیدر بیٹھ ہی لڑکی نے باجویے موڑی اور موہ بنا کر بیٹھ گئی یہ ابھی اس میں کیوں ہے مجھے گانا پسند ہے اور تمہیں پسند نہیں ہے تو ہم ہٹا دے گے نہیں ٹھیک ہے مجھے کھانا بناتے ہو سنگیت سننا پسند ہے تم کیا سننا چاہوگی مجھے سرپرائز دو وہ آئی بوٹ کے اور مڑا اور میں اپنا کام کرنے لگی کچھ ہی دیر بعد کمرے میں نینہ سیمون کی میٹھی اور آتما کو بھی چھو لینے والی انواز گنجوٹی یہ تو رے کا من پسند گیت ہے میں نے تم پر جادو ڈالا میں نے گھبرا کر کرشن کو دیکھا وہ کہنا کیا چاہتا ہے اس نے تو جانے کب سے اپنے جادو سے مجھے بس میں کر رکھا ہے وہ اس کے چہرے کے بھاؤ بدل رہا ہے آنکھوں میں وہی جانا پہچانا بھاؤ اتر آیا میں اسے دیکھ رہی ہوں مانو کوئی سکاری دھیرے دھیرے اپنے سکار کے اور رینگتہ آ رہا ہے وہ ننگے پاو ہے اور کھلے بٹن کی سفید کمیچ کے ساتھ جنس پہنی ہوئی ہے جیسے ہی وہ میرے پاس آیا اس کی منصہ اور صاف ہو گئی نینہ کے سبز چاروں اور گونج رہے ہیں کرشن پلیز کیا پلیز ایسا مت کرو کیا نہ کرو یا مت کرو وہ سامنے کھڑا مجھے گھور رہا ہے کیا پکا رہی ہو اس نے ہولے سے میرے ہاتھ کارڈ ڈونگا میج پر رکھ دیا میرا کلیجہ اچھل کر موہ کو آ گیا میں یہاں نہیں چاہتی میں یہاں سب دل سے چاہتی ہوں وہ کتنا ہوت اور مدمست کر دینے والا لگ رہا ہے میں نے خود کو اس کے سموحک نجروں سے پرے کرنا چاہا انیسٹیشیا میں تمہیں چاہتا ہوں میں پیار اور نفرت کرتا ہوں اور مجھے تم سے بحث کرنا پسند ہے یا میرے لئے نئی بات ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے بیت سب ٹھیک ہے یا نہیں میرے پاس جاننے کا اس کے سیوہ کوئی اپائے ہی نہیں ہے میرے مند میں تمہارے لئے وہی بھاونہ ہے میں نے ہولے سے کہا اس کا ساتھ مجھ پر حاوی ہو رہا ہے وہی جانا پہچانا سکھی چاہو میرا پورا سریر اس کی اور کھیجتا چلا جا رہا ہے بیتر بیٹھی لڑکی کے بارے میں تو پوچھو ہی مت میں نے اس کی سٹھ سے جھاکتے چھاتی کے بالوں کو دیکھ کر گہری چاہ کے ساتھ خوٹ کٹا میں اس جگہ کو اس کا سواد لینا چاہتی ہوں وہ میرے بہت پاس ہے پر مجھے چھو نہیں رہا اس کے سریر کا تاپ مجھے چھو رہا ہے جب تک تم ہی نہیں کہو گی میں تمہیں نہیں چھونے والا اس نے کملتا سے کہا پر ابھی اس منحوس صبح کے بعد میں تمہارے بیتر اتر کر ہم دونوں کے سیوہ باقی سب کچھ بھلا دینا چاہتا ہوں اوہ ہم دونوں کتنا جادوی سبد ہے میں نے موہ اٹھا کر اس سندر پر گمبھیر چہرے کو دیکھا میں تمہارے چہرے کو چھونے جا رہی ہوں میں نے کہا اور پایا کہ اس کے چہرے پر حامی دینے سے پہلے حیرانی کے بھاوتی رہا ہے میں نے اپنے ہاتھ سے اس کا گال سہل آیا اور ڈاڑی پر ملیاں فیرانی لگی اس نے آگے بند کر گہری ساس لی اور میرا ہاتھ کی اپنی ہاتھ کو اپنے چہرہ جھکا دیا وہ آگے آیا اور ہمارے ہوتھ اپس میں جڑ گیا وہ مجھے مجھ پر جھکتا چلا گیا انیسٹیشیا ہاں یا نہ وہ دھیرے دھیرے چومتے ہوئے مجھے اپنی اور کھیج رہا ہے اس کا ہاتھ میرے سریر کے پچھلے حصے بالو وہ پیٹ پر گھوم رہا ہے مجھے پوری تیجی سے اپنی اور کھیج رہا ہے میں نے ہالے سے آ بھری مسٹر گری ٹیلر خانسا اور کرسٹین نے مجھے جھٹ سے الگ کر دیا مسٹر گری ٹیلر خانسا اور کرسٹین نے مجھے جھٹ سے الگ کر دیا ٹیلر اس نے تھنڈے سور میں کہا میں نے گھوم کر دیکھا تو ٹیلر کو بڑی بیچینی کے ساتھ کمرے کے دہلیج پر کھڑا پایا کرسٹین اور ٹیلر نے ایک دوسرے کو گھورا اور ان کی آنکھوں ہی آنکھے میں کچھ باتیں ہوئی میری سٹڈی میں آؤں کرسٹین نے کہا اور ٹیلر اس اور چل دیا پھر ملتے ہیں کرسٹین نے باہر جاتے ہوئے مجھ سے کہا میں نے ایک گہری بھس سندھر ساس لی کیا مجھے ایک منٹ کے لیے بھی اس کا اکرشن سے نہیں بچ سکتی ٹیلر کا سکر ہے اس نے آ کر بادہ دے دی حالانکہ سرمندگی بھی ہوئی میں سوچ رہی تھی کہ ٹیلر ایسا کیا بات کرنے آیا ہے اس نے ایسا کیا دیکھ لیا میں اس بارے میں بات تک نہیں کرنا چاہتی لنچ میں لنچ تیار کروں گی میں نے خود کو آلو کارکنے میں مگنے کیا ٹیلر کیوں آیا ہے لیلہ کے بارے میں بات کرنا ہے دس منٹ بعد میں بہار آئے تو آملٹ تیار تھا کرسٹین نے مجھے طاقت تو تھوڑا پریشان دیکھا میں انہیں دس منٹ بعد سمجھاتا ہوں اس نے کہا ہم تیار رہے گے ٹیلر بولا میں نے دو گرم پلیٹے نکالی اور میچ پر رکھ دی لنچ پلیز کرسٹین نے کہا اور مجھے بڑے سترک نگہاو سے دیکھا کوئی مسکل نہیں میں نے موہ بنایا وہ مجھ سے بات چھپا رہا ہے میں نے لنچ کو پلیٹوں میں ڈال دیا اور اس کے پاس بیٹھ گئی تیہ کیا کہ مجھے بات نہ ہی پتا چلے تو ٹھیک ہے یہ اچھا بنا ہے کرسٹین نے ایک اور کھاتے ہوئے کہا کیا تمہیں گلاس وائن لینا چاہوگی نہیں دھنیواد گری مجھے تمہارے آس پاس اپنے دماغ کو جرہ ٹھیک آنے رکھنا ہوگا سواد تو اچھا ہے مجھے بھوک نہیں ہے پر جانتی ہوں کہ اگر نہ کھایا تو کرسٹین ٹوکے گا اس لئے میں بھی کھانے لگی کرسٹین دیرے دیرے اپنے کھاموسی سے بہار آیا اور وہی گانہ لگا دیا جو میں پہلے سن رہی تھی یہ کیا ہے میں نے پوچھا اسے بلیک بیری کہتے ہیں یہ کونسی بھاسا میں ہے یہ پرانی فرینچ اور کیٹن میں گایا گیا ہے تم فرینچ بول لیتے ہو تمہیں سمجھ بھی آتی ہے مجھے یاد آیا کہ اس نے اپنے گھر میں کیسے دھارہ پرواہ فرینچ بولی تھی کچھ سبد ہاں میری موم کا ایک منتر تھا سنگیت واد ویدیسی بھاسا اور مارسلات ایلیٹ اسپینیس جانتا ہے ایریہ اور میں فرینچ بولتے ہیں ایلیٹ گیٹار بجاتا ہے ایریہ سولو اور میں پیانو بجاتا ہوں واو اور مارسلات ایلیٹ جڑوں کا ابھیاس کرتا ہے ایریہ نے بہار بارہ سال کی عمر میں یہ سب کرنے سے انکار کر دیا تھا وہ اس یاد پر مسکرا دیا کاس میری موم بھی اتنی ہی ویوستیت ہوتی میسج گریے بچوں کی اپ لبدیوں کے معاملے میں کبھی سمجھو ہوتا نہیں کرتی تھی انہیں تم پر گرو رہا ہوگا مجھے بھی ہوتا ہے اچانکہ کرشنین کے چہرے پر کالے سائے سے لہر آگئے اور وہاں ایک پل کے لئے بیچین سادکہ اس نے مجھے ایسے گورا مانو میں نے کسی ورجی تستان پر قدم رکھ دیا ہو کیا تم نے تیگ کر لیا کہ کل سام کو کیا پہننے جا رہی ہو یا میں کچھ مدد کروں اچانکہ اس کا سور بدل گیا اوہ اسے تو گصہ آ گیا پر کیوں میں نے ایسا کیا کہہ دیا ام نہیں ابھی نہیں کیا یہ کپڑے تمہیں چمنے ہیں نہیں انیسٹیسیا میں نے نہیں چونے میں نے نیمن مارکس کے پرسنل سوپر کو تمہارا ماں بھیج دیا تھا یہ کپڑے فیٹ ہو گئے اسے تمہیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے آج سام اور اگلے کچھ دن کے لئے اترک سرچہ کا پربند کیا ہے لیلا کا کچھ پتہ نہیں ہے کب اور کہاں سی ایٹل کی سڑکوں پر مل جائے میں چاہوں گا کہ تم ان دنوں اکیلے کہیں مجھ جاؤ ٹھیک ہے میں نے پل کے جھب گائی اچھا اب وہاں گریے کہاں گیا جو فیدہ ہونے کو تیار بیٹھا تھا اچھا میں جرہاں ان سے مل کر آتا ہوں زیادہ دیر نہیں لگے گی وہ یہاں ہے ہاں کہاں کرشٹین نے اپنے پلینٹ سنک میں رکھیا اور کمرے سے اجھول ہو گیا یہ سب کیا تھا اسے دیکھ کر تو لگتا ہے کہ ایک ہی سری میں جانے کتنے انسان رہتے ہیں کہیں یہ سی جو فانیا کا سکار تو نہیں مجھے گوگل پر دیکھنا چاہیے میں نے ناستہ نپٹا کر پلینٹ ساف کی اور اپنا بیک وہ میک لے کر کمرے میں چلی گئی علماری میں ایوننگ گاؤن ٹنگ ہے اب ان میں سے کون سا چونوں میں نے پلنک پر لیٹے لیٹے اپنے میک آئی پیڈ اور بلیک بیری کو نہیں ہارا میں تو ان تقنیقوں سے گھیری ہوئی ہوں میں نے کرشٹین کی پلینٹ کے آئی پیڈ میں میک میں ڈالا اور پھر نیٹ سرف کرنے لگی گوگل آن کیا کرشٹین اندر آیا تو میں میک پر ہی ویس تھی کیا کر رہی ہو اس نے پیار سا پوچھا پہلے تو میں گھپرا گئی کہ اس نے میرا ویب پیس دیکھ لیا تو کیا سوچے گا میں دیکھ رہی تھی کہ ملٹیپل پرشنلیٹی ڈیس آرڈر کے کیا لچھن ہوتے ہیں یا کیوں دیکھا جا رہا ہے کوئی خاص وجہ اس نے پوچھا اوہ آنندی کرشٹین لوٹ آیا میں اسے کیسے پار پاؤں گی سمجھ نہیں آتا ریسرچ مسکل ویکتت کو جاننے کے لیے اس کے ہوتو پر حیرانے سے بھری مسکان کھیل گئی میں نے اپنا گھرے لیو پروڈیکٹ ہے میرا اپنا گھرے لیو پروڈیکٹ ہے میں اب گھرے لیو پروڈیکٹ ہو گیا ہوں مطلب ایک سائیڈ لائن یا پھر ایک ویگیان کے پریوک کی طرح جبکہ میسس ٹیل میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ میں تمہاری لیے سب کچھ تھا تم نے تمہارا دل کو چوٹ پہنچا دی تمہیں کیسے پتا کہ میں تمہاری بات کر رہی ہوں بس اندازہ لگایا یہ سچ ہے کہ تم ایک ایسی جھکی سنکی اور سب کو کابو میں رکھنے والے مرد ہو جسے میں بہت پاس سے جانتی ہوں میں نے تو سوچا تھا کہ میں وہاں ایک لوتا مرد ہوں جسے تم انتر گتا سے جانتی ہو اس نے ایک بھون اچائی میں کسی آگئی ہاں یہ بھی سچ ہے کیا تم کسی نتیجے پر پہنچی میں نے اسے مڑ کر گھورا وہ پلنگ پر کوہنی ٹیک آئے لیٹا ہے لگتا ہے کہ تمہیں علاج کی سخت جرورت ہے وہ آگے آیا اور میرے بال کانوں کے پیچھے کر دیئے مجھے لگتا ہے کہ تمہیں میری جرورت ہے یا مجھے تمہاری جرورت ہے یہی اور بھی اس نے میرا ہاتھ میں ایک لپسٹک تھاما دیا میں نے اسے دیکھ کر تیوریا چڑھائی میں پریسان تھی میں تو لال رنگ کی لپسٹک نہیں لگاتی تم چاہتے ہو کہ میں اسے لگاؤں میں چیو کی وہ ہسا نہیں انیسٹیسیا جب تک تم نہ چاہو مجھے نہیں پتا کہ یہ رنگ تمہیں پسند بھی آیا نہیں وہ پلنگ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھا اور اپنے سر سیر کے اوپر خیشتے ہوئے اتار دیئے اوہ میں تو گئی کام سے مجھے تمہارا روڈ میپ والا ایڈیا پسند آیا میں نے اسے کھالی کھالی نجروں سے گورا روڈ میپ وہی نو گو ایڈیا مطلب تم کن حصوں کو چھو سکتی اور کن حصوں کو نہیں چھو سکتی نہیں میں تو مجھا کر رہی تھی میں نہیں کر رہا تم چاہتے ہو کہ میں لپسٹک سے تمہارے سریر پر ریکھائے بناو یہ دیرے دیرے اتر جائے گے مطلب میں اسے آرام سے کہیں بھی چھو سکتی تھی میرے ہوتو پر وسمے سے بھری مسکان کھیل گئی کوئی تیکی چیز سے اگر ستھائی نیسان بنا سکے تو میں ٹیٹو بنوا سکتا ہوں اس کے آنکھوں میں مستی نہ چھوٹا کرشٹین گریہ اور ٹیٹو اس کے سریر پر نیشان جبکہ اس کے سریر پر پہلے سے ہی اتنی نیشان ہیں بلکل نہیں ٹیٹو کبھی نہیں میں نے ہسی کے بیچ اپنے ڈر کو چھپانا چاہا پھر لپسٹک چلنے دو وہ بولا میں نے میک بند کر کونے میں رکھ دیا بڑا مجھا آنے والا تھا آو اس نے میری اور ہاتھ بڑھایا میری اوپر بیٹھ جاؤ میں نے اپنے چپلوں اتاری اور بیٹھی ہوئی مدرہ میں اس کے اوپر آگئی وہ پلنگ پر لیٹا پر گھٹ نے موڑے ہوئے رکھا لگتا ہے کہ تم اسے کھیل کے لیے رومانچی تو وہ بولا جی مسٹر گریہ آپ بھی نشتیت رہے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میری سیمائے کہاں تک ہے اس نے گردن ہلائی مانو اسے خود ہی یقین نہیں آرہا کہ میں نے اس اس نے مجھے اپنے سریر پر نسان لگانے کی اجازت دے دیا لپسٹک کھولو اس نے حکم دیا اوہ پھر سے تانہ ساہی روئیہ پر مجھے پروا نہیں مجھے اپنا ہاتھ دو میں نے دوسرا ہاتھ تھما دیا لپسٹک والا ہاتھ اس نے آنکھیں نچائی کیا تم آنکھیں نچا رہی ہو ہاں مسٹر گریہ یہ تو ابھدرتا ہے مجھے تو کچھ ایسے لوگوں کے وارے میں پتا ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرنے پر بھاری سجا دیتے ہیں اب بس بھی کرو اپنا ہاتھ دو میرا ہاتھ تھامتے ہی وہاں چانکوٹ بیٹھا اور ہم ایک دم سامنے آ گئے تیار اس نے ہولے سے ایسے نشے کے شات کہا کہ سریر کی ساری ماسپیسیاں اٹھ گئی اوہ ہاں میں نے ہولے سے کہا اس کا ساتھ کتنا لبھاؤنا ہے میرے سریر کی گند کے ساتھ کرشٹین کی سیکسی اور مدمست کر دینے والی گند مل گئی وہ میرے ہاتھ کو اپنے کندے کے موڑ تک لے آیا نیچے آؤ میرے ہاتھ اس کے کندے سے ہوتے ہوئے باجو اور پھر چھاتی کے کونے تک لکیر کھیٹا چلا گیا اس نے پسلیوں کے پاس لے جا کر ہاتھ روک دیا اور پھر پیٹ کیا اور سنکیت کیا وہ بری طرح سے تناؤں میں دیکھ رہا ہے بھلے ہی نجرے مجھ پہ رو پر ان میں چھپی جھجک اور بیچانی چھپ نہیں پا رہی میرے ہاتھ کسکر تھاما ہوا ہے اور جبڑ کی ریکھائے گہ رہی ہے آنکھوں کے آس پاس بھی تناؤں جمع دیکھ رہا ہے اپنے پیٹ کے بیچ تک ریکھا جاتے جاتے ہولے سے بولا دوسری اور اوپر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور بائیں اور کھیجی ریکھا کی طرح دوسری ریکھا بنائی بے سک اس نے آج مجھ پر بڑا بھروسہ کیا ہے پر حقیقت یہ بھی ہے کہ میں اس گھمنٹ کے پیچھے چپے درد کو پہچان سکتی ہوں اس کے چھاتی پر سات چھوٹے گول نیسان دیکھ رہا ہے اور اس کے خوبصورت سریر پر کسی کی بھدی حرکت کے اس نیسان کو دیکھنا بہت دکھتائی ہے ایک بچے کے ساتھ کوئی ایسا کیسے کر بھی سکتا ہے یہ ہو گیا میں نے اپنے بھاؤں کو چپاتے ہوئے بولی نہیں ابھی نہیں ہوا اس نے جواب دیا اور اپنی لنگ بھی انگلیوں سے گردن کی نیچلی حصے میں ریکھا سکھی جدی میں اس کی آنکھوں کی گہرائے میں کھوئی ہوئی ہوں اب میری پیٹ وہ حوالے سے بولا وہ اٹھا تاکہ میں اس کے اوپر سے ہٹ سکوں پھر وہ پلنگ پر مڑا اور میری اور پیٹ کر آلتی پاکی لگا کر بیٹھ گیا میری چھاتی سے دوسرے کونی تک اس کی ریکہ کے حساب سے چلے اس نے بھاری اور نسیلی سور میں کہا میں نے وہی کیا اور اس کے پیٹ پر لال رنگ کی لکیر اُبھرتی جلی گئی اس دوران مجھے اس کے سریر پر کچھ اور نسان دیکھے کل ملا کر نو ہائے مجھے ان نسانوں کو چومنے کی اچھا اور اپنے آنکھوں سے ٹپکنے کو تیار آسوں پر کابو پھانا ہوگا وہ کیسے وہ اسی درندہ رہا ہوگا اس کا سیر جھوکا اور جب میں پیٹ والے گھیرہ پر پہنچ کر رہی تھی تو اس کا پورا سریر تناو سکڑا ہوا تھا کیا تمہاری گردن کے آس پاس بھی میں نے دھیرے سے پوچھا اس نے ہامی دی اور میں نے بالوں کے نچلے حصے میں گردن کے پاس بھی ریکھا کھیچ دی ہو گیا اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس نے لال رنگ کی لکیروں والے عجیب سی بنیان پہنے ہی لو اچانک اس کے کندے ستھیل ہو گیا اور اس نے میرا اور چہرہ گھما لیا یہ سیمائے ہے اس نے سانت بھاہ سے کہا جانے آنکھیں کیوں گہری ہو رہی ہے بھائے یا واسنا میں اس کا اسپرس پانا چاہتی ہوں پر میں نے خود کو روکا اور اسے حرانی سے تاکنے لگا میں ان کے ساتھ جی سکتی ہوں اور ابھی کے لئے تو میں خود کو تمہیں سوپ دینا چاہتی ہوں میں نے کہا اس نے مجھے ایک دشتہ سے بھری مسکان دی اور اپنا ہاتھ آگے کر لیا اوہ میسیس ٹیلی میں پوری طرح سے تمہارے سیوہ میں حاجی رہوں میں بچوں کی طرح کلکاری بھرتے ہوئے اس کے باہوں میں سما گئی اور اسے جھٹکے سے پلنگ پر گرا دیا اس نے بھی ایک بڑی بچکانی سے حسی دی سید اس کا تناؤں چھٹ گیا ہے کچھ ہی دیر میں میں پلنگ پر اس کے نیچے تھی اب پھر ہو جائے وہ اپنے موہ میں میرے موہ کے پاس لے آیا کچھ ہی دی